مسئلہ جو چیز ہے وہ سمیں نے کہتا ہے جو نبی نے سنت ادا کی اور جس کو چھوڑا دیں جس کو نہیں چھوڑا اس کو امت نے ایک دن بھی نہیں چاہا کہ اس امت یہ ہم سنت ادا کر دیں مولویوں کے پاس آپ چلے جائیں وہ آپ کو ایک ہی مسئلہ بتاتے رہتے ہیں یہ ہے فجر اس سے پہلے دو سنتیں یہ ہے ہماری زہر اس سے پہلی ہے جناب چار سنتیں بعد میں دو سنتیں پھر اثر کی بھی چار بنانی پھر مغرب کی دو سنتیں دو نفر عشاء کا تو خیر اہلِ عویسوں کو تو کر دیں ماف باقی ہنفیوں کو پر تو سترہ کا بوجھ ہے وہ تو انہوں نے دا کرنا ہی کرنا ہی تو مار جائیں گے یہ وہ سنتیں ہیں جو ان کے اگر آپ فرائز بھی سارا انجام دے لیں تو کوئی بڑی بات نہیں مگر جس سنتوں کی وجہ سے اس امت نے بلندیوں پہ جانا تھا اور آسمان سے تک اروج حاصل کرنا تھا جس کی وجہ سے ایک عام آدمی اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ گویا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے مگر وہ چھوڑ دیتے ہیں چونکہ وہ سنتے ہیں نفس پہ گراہ اور نفس کی ات سے ہوتی ہے پرورش اور نفس کو ہوتی ہے چترال تو نفس یہ انکار کر دیتا ہے اور آپ سب لوگ بھی بڑے آرام سے آپ کی اس کے اندر روٹین کے اندر پڑتا ہے فرق آپ کو بندے کا پتر بننا پڑتا ہے تو کام ہو جاتا ہے خراب پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ سنت اگر چند بندوں نے بیدا کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں اس لئے اس سنت کی طرف کوئی توجہ نہیں نہ ان مولویوں کی ہے نہ عوام کی ہے اور عوام چاہتی بھی نہیں ہے کہ ہماری توجہ ان سنتوں کی طرف ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رمضان شریف کی روٹین کے اندر سنت اختیارہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑی اور وہ نبی علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ سیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بھی نبی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں یہ کام کبھی نہیں چھوڑا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نو رمضان آئے ہیں جس میں آپ نے وہ سنت ادا کی اور آخری رمضان میں تو آپ نے پھر کمال ہی کر دیا جس وقت دنیا سے آپ نے جانا تھا اس وقت نبی علیہ وآلہ وسلم نے وہ سنت ادا کی اب سنت بھی وہ بن گئی ہے ایک تماشا اور سارے لوگ جو ہے نا اس سنت سے اراز کر کے بیٹھے بڑے بڑے میں نے نیک لوگ کو دیکھا ہے سنت ادا ان سے وہ ہوتی نہیں وہ سنت ادا کرنی بھی اتنی مشکل ہے وہ نفس پہ بڑی گرام گزرتی ہے اور اس سنت کے ذریعے سے جو بندے ٹھیک ہونے ہیں اور جو معاشرہ ٹھیک ہونا تھا وہ سارا نہیں اب ہوتا اور اب وہ ایک بلکل تماشا ہو گیا اور اگر ادا کر رہے ہیں تو وہ تماشا بنا کے ادا کر رہے ہیں اور اگر نہیں ادا کر رہے ہیں تو بھوم پھیر لیا بڑے بڑے نیک اور وہ ہے سنت اعتقاف یہ اعتقاف ایک ایسی سنت ہے جس کے بارے میں قرآن بجید میں اللہ تعالیٰ نے حتیب برہیم علیہ السلام کو یہ ایک بات فرمائی ایک سو پچیس نمبر آیت ہے اور یہ سورہ بکرہ ہے آپ نے وہ چیز دیکھنی ہے کہ سنت آج ہی نہیں ہے یہ اعتقاف کی سنت تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے اور اس سے پہلے بھی سنت یہ ہوتی تھی اور انبیاء یہ سنت کرتے تھے مگر ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نا کہ تو میرا گھر بنا بیت اللہ اللہ کا گھر بندے کا گھر نہیں نہ کا اپنا گھر بنا اللہ کا کوئی گھر نہیں ہے نہ وہ کسی جگہ پر سما سکتا ہے نہ کوئی چیز وہ کسی جگہ نہیں سما تھا مگر اللہ نے کہا میرا ایک جگہ بنا اور وہ جگہ ہوگی بیت اللہ جہاں میں آکے سما جاؤں گا اور بندے چونکہ مادی چیزوں کے بہت زیادہ شوقین ہیں یہ کہاں مجھ کو ڈھونٹے پھرتے یہ بھی خود مادے کے بنے ہوئے ہیں میں غیر مادی ہوں اب کوئی ایسا نشان میرا ہونا چاہیے کہ جہاں جا کے ان کو لگے کہ ہم اس جگہ پر پہنچ کے اپنے کسی نہ اپنی یہ تشفی کر لیں اسے رو سکیں جب ہی ڈال سکیں سلام لے سکیں تو اللہ نے اس کے لئے پھر ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ایک تو گھر بنا میرا اور گھر بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عراق جیسے شہر سے نکالا جہاں وہ بطور شہزادے کے زندگی گزار رہے تھے اور وہاں سے وہ اپنی چالیس پچاس سال کی ستر سال کی عمر سے نکل گئے اور اس کے بعد سہراؤں میں گھومتے ہوئے اخیر بعد میں وہ اپنی ایک بیوی اور اپنا ایک نوملود بیٹا چھوٹا سا بیٹا اس کو اللہ کے حکم سے خانہ کبہ کے قریب جو ہے تیلا ایک تھا وہاں پہ چھوڑا ہے اور اس وقت کوئی عبادی تھی بیواد ان غیر زیزر اللہ نے کہا وہ عبادی ایسی تھی کہ وہاں نہ پانی تھا اور نہ وہاں پہ کوئی غاز تھی ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنی نموس اور اپنی عزت کو وہاں چھوڑانا اور اپنی نسل کو جس ایک ہی بچہ تھا اسماعیل علیہ السلام اسحاق ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور وہ بہت بڑی ازمائش تھی یہ یودیوں نے بات بنائی ہے کہ نہیں اسحاق پیدا اسحاق ہوئی نہیں تھی ابھی پیدا اللہ نے وہ اسی سال کی عمر میں جا کے ابراہیم علیہ السلام کو وہ لڑکا دیا جب اس نے دعا کی کہ کفار کے گھر تو نے بھر دیئے اولادوں سے ایک ابراہیم جس کی تو طریفیں کرتا اور مجھے قلیل اللہ بنا ہے میرے تو پتر کوئی بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں جن کو وہ دوست بنا لیتا ہے اور جن کو اس کے دوست بننے کا بہت شوق ہے وہ یہ سن لیں کہ ازمائشیں اتنی آئیں گی اتنی آئیں گی کہ کچومر نکال دیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ آگے بولنا نہیں اور جو بول پڑا وہ دوستی سے نکل جائے گا وہ فارق کر دیا جائے گا اس کو دوست دوست نہیں اللہ بنانا چاہتے ہیں اس لئے جو ان لوگ کے دلوں کے اندر کوئی خواہش ہے نا کہ میں بھی کوئی کلیل اللہ مان جاؤں کوئی اپنی خواہشوں کو پہلے دیکھ لیں کہ آخر وہ اس میار پر کوئی پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں جب مجھے اللہ کا قرب چاہیے قرب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء قریب ہوتے ہیں اور انبیاء کی سب سے زیادہ ازمائشیں ہوتے ہیں اور جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اسی درجے کی اس کو ازمائشیں ملتی چلی جائیں گی وہ بندہ ساری زندگی جو ہے نا وہ ازمائشوں کے اندر ہی لے گا اور کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا مجھے آپ سے بڑا پیار ہے فرمایا اگر مجھ سے تجھے پیار ہے نا تو تجھے چاہیے کہ پھر آپ ازمائشوں کے لئے تیار ہو جائے کیونکہ میرے سے محبت کرنے والا آدمی جو ہے نا اس کی طرف ازمائشیں اس طرح لڑک کر آئیں گی جنہ نشیف کی طرف پانی آتا ہے نیچے والی زمین کی طرف پانی آتا ہے اس طرح آپ نے فرمایا اس کے اوپر آئیں گی تو اللہ تعالی نے جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کی کہ آپ چھوڑائیں اور جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جب جانے لگے تو پھر اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو حتحاجر نے جو آواز دی ہے اور پوچھا ہے کہ اپنی نرازگی یا حکمِ خدا بندی تو انہوں نے آگے سے جواب میں کہا حکمِ خدا بندی بس اس بی پی نے جو کلمے کہنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل دنیا کی عورتیں بہت کچھ کہتی ہوں گی حضر فاطمہ نے بھی بہت کچھ کہا ہوگا حضرتِ خدیجہ نے بھی بہت کچھ کہا ہوگا یا تاسیہ نے بھی بہت کچھ کہا ہوگا اور حتمریم نے بھی بہت اللہ کی عبادت کی ہوگی مگر جسوں کا حاجر بولی نا میں کہتا ہاں کل ایمان جملے کے اندر کل ایمان سارا ایمان اسی ایک جملے کے اندر اگر نہ نہ آئے تو آپ مجھے پکڑ لیں میں کہا خیر کر دی اور آج تک اس جملے کی ویسے میں زندہ ہوں مجھے نہیں پتا کوئی زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے لیکن میں زندہ ہوں بہت پیاری بات جب دکھ آ جائیں مصیفتیں آ جائیں پریشانی آ جائیں بندہ تنہا ہو جائیں اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں بندہ کیلہ رہ جائیں کوئی سہارا نہ رہ جائیں دنیاوی طور پر اور پھر کچھ نہ ہو تو پھر وہاں پر حضرت حاجر نے ایک ایسا کلمہ کا اور اس کلمے کی بہار ہے جو آپ میں سارے اس وقت دنیا کے اندر مسلمان چلے پھرتے ہیں اور یہ مقابل کے بیت اللہ کے حاجر ہو رہے ہیں اور تواف اور عمرے ہو رہے ہیں قربانیاں ہو رہی ہیں اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی اور وہ پلے بان لے گھر جا کے لکھ لے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں زائع نہیں کرے گا کیسا جملہ کا اللہ پہ توقع کا کہ اللہ ہمیں زائع نہیں کرے گا اللہ بندے کو زائع نہیں کرتا جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کو زائع نہیں کرتا اللہ اس بندے پہ پھر جو بہار اور جو پھول اور پھل لگاتا ہے نا وہ کسی شائع پہ نہیں پھر دیکھ لیں کہ حاجر کی کی ہوئی صحیح مرد کیا اور عورت کیا صفحہ مروہ پہ دوڑتے ہیں کہ نہیں دوڑتے ہاں جی اور وہ جو لڑکا تھا اسماعیل اس سے پھر اللہ نے کس کو پیدا کیا کہ جس پہ کل کائنات کو فقر ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکا بھی اللہ نے زائع نہیں ہونے دی آپ یہ دیکھ لیں اور جو عورت تھی وہ بھی زائع نہیں ہونے دی اللہ نے فرمایا پھر جب وہ بڑا ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام ازمائی سے گزر گئے بیٹے والی پھر اس وقت پھر بیٹے اللہ نے کہا اور اللہ نے کہا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو کہا کہ ہم نے بیعت اللہ کو لوگوں کے لیے کیا بنا دیا ایک مرکز بنا دیا کہ دنیا کل یہاں پر آیا کرے گی اور امن اور امن والی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صورت قبوت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ اس کے آس پال لوٹیرے پھرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنا دیا اور پھر ہم نے حکم دیا ہم نے حکم دیا کہ مسکر ابراہیم کو ایک نماز کی جگہ بنا ہو یہ میں مولان صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو اس زمانے میں چھوٹا سطح مولان کے پاس بیٹھا تھا مولان مجھے ایک دن لیٹے ہوئے کہتے ہیں کاشف حج کی باتیں ہم تا رہے تھے یہ جو اللہ نے کہا ہے وَتَّقِ ذُو مِم مُقَامِ عِبْرَحِيمَ مُسَلَّح اور تم عبراہیم کے مقام کو مسلح بناو اس کو دماز کی جگہ بناو تو کاشف اس کے بارے میں کہا ہے میں نے کہا مقام عبراہیم کے پیچھے دو رکھتے ہیں پڑھتے ہیں یہی ہے کہتے ہیں نا 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 مقام عبراہیم مُسلح کہتے ہیں اللہ نے مقام عبراہیم کے مسلح کہا ہے وہ کاشف دھونڈ وہ بات کیا ہے اتنا پیارا ہے کہ میں نے اس جمعے کی دو تین سال پہلے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے کہ میں اچھا کبھی موقع دیتا ہوں تو آج پھر آیت یاد آئی تو پھر میں وہ جمعہ آپ کو پڑھانا ہے کہ مقام عبراہیم ہے کیا اور مسلح ہے کیا وہ پھر آپ کو پڑھانا ہے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہاج عمرے ہم جو کر کر کے جائی جا رہے ہیں آئی جا رہے ہیں جائی جا رہے ہیں میں کہتا بیڑا گھرکی کر دیئے ہیں حاج عمروں نے جو عمت کا یہ بیڑا گھرک ہوا اس سے پہلے ایسا بیڑا گھرک ہوا ہی نہیں تھا جو اس صدی کے یہ جہاز چل پڑا نا بھی دو دو لاکھ اور چار جہاز پر جا کے عمرہ کر کے آ جاؤ نہ کوئی تیاری نہ کچھ اور بچ چلی جا رہے ہیں چلی جا رہے ہیں عمر حاج ہو رہے ہیں اور عمت برباد ہو رہی ہے اور وہ فیشن بن گیا اب اللہ تعالی نے آگے کیا کہا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے بات کی یہ اللہ نے آہیدنا لفظ بولا ہے آدم علیہ السلام کے لئے ادھر بھی ہم نے آدم سے اہد لیا تھا کہ یہ حرکتیں نہیں کرنے پر کورا نہ ہو سکا فرمایا پھر ابراہیم اور اسماعیل ایک سے نہیں لیا دو نبی دو نبی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جو خدا کا قلیل تھا اور ایک جو زبی تھا دونوں کو اللہ تعالی نے وہاں پر کڑا کرنے گیا اور کہا تم دونوں ہم کو اہد دو اور دونوں یہاں پر بیٹھ جاؤ اور یہ جو آج ہم ذمہ داری کن پر ڈالنے لگے یہ ذمہ داری تم نے کرنی ہے کہ یہ ذمہ داری کس طریقے سے پوری ہوتی ہے اللہ اکبر فرمایا کیا انتہیرہ تم دونوں پاک رکھو گے اب پاک رکھو کو سمجھنے کی بات کرتی کہ تم دونوں پاک رکھو گے یہ میں کروں گا بیا تین چیزیں بیعتی بیعت اللہ نے کہا یہاں بیعتی ہو گیا میرا گھر میرا گھر فرمایا اللہ اکبر اللہ تو کہاں رہتا ہے فرمایا بیعتی میرا گھر ادھر ہے اللہ کے گھر جاتے ہوئے آپ دیکھیں جو ہمارا حال وہاں پر ہوتا ہے انتہیرہ بیعتی میں تو کہاں دوں اس لئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا سب سے اچھا مسئلہ یہی مجھے پسند آیا دیر سے آیا آیا مولانا صاحب نے ادھر حج بھی مجھے جب میں گیاو مولانا صاحب کے ساتھ ادھر ہی سمجھا دیا انہوں نے کہا بیٹا یہاں پہ نہیں رکنا جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا بیعت اللہ شریف سے تواف کر اپنا عمرہ مکمل کر اور کوشش کر کے حرم شریف سے ہم بائی دکھر جائیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہیں میں حرم چھو مراؤں حرم چیرم آں میں حرم دا کبوتر مان جواں کبوترے حرم ہاتھو ہے حرم تو تا ساتھا مسیل چھو رہن جوکہ نہیں ہے گا تو حرم دیگل کر اللہ کے بندے بیعتی ماما پو نیفہ نے کہا کام کرو اور نکلو اس گھر کے اندر وسوسہ گناہ کا لانا بھی اتنا بڑا گناہ کہ شاید کیلئی بکششنا فوری طور پر ایک لمحے کے لیے بھی وہاں ہی بندہ بندے کا دل بیٹھنا چاہیے اس لیے یہ تھا دیکھے لوگ کہتے ہیں جی آپ نے دیکھ رہے ہیں جی بڑی عددہ تو آپ کر رہی سی فلانا مرد ایسے کر رہا تھا ایسے کر رہا تھا فلانا اوہے ادھر توجہ کوئی نہیں فرمایا نکلو اپنا کام کرو ممولی سے بھی اللہ کے گھر کے اندر وہ بیعت دربار ہے شہنشاہ کا اور خود بیٹھا ہوا ہے وہاں پر اور بندوں کو واج کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ ہے اس کی بالکل سید پر آسمان پر چلتے جائیں چلتے جائیں اوپر پھر ساتھ میں آسمان پر جا کے اللہ نے اپنا فرشتوں کے لیے خانہ کعبہ بنایا ہوا ہے بیت اللہ جس کو بیت المامور کہتے ہیں اور ستر ہزار فرشتہ فرمایا وہاں پر روزانہ تواف کرتا ہے ایک وقت میں ایک تولی جو نکل گئی ہے تواف ہوتے جا رہے ہیں وہاں پر اس لیے یہ کوئی مولی جگہ نہیں ملتظم پکی دعائیں کیوں لفٹ کی طرح آسمان پر چڑ جاتی ہیں تو فرمایا میرا گھر بیتی ان سے کہہ دے کہ میرے گھر کو انہوں نے رکھنا پاک کن کے لیے لِتَوَعِ فِيْنَا وہ جو کریں گے وہاں پر تواف اور وَلْعَا کے فِيْنَا اور کریں گے جو وہاں پر اعتقاف تواف وَجَمْعَ عَدْقَاف اور کیا کریں گے وَرُقْقَ اس سجود یہ کی رکوع کرنے والے سجود نا فرمایا رکعی رکعی تشدید کے ساتھ آیا فرمایا جو انتہا درجے کے رکوع کرنے لمبے رکوع آدھے آدھے گھنٹے کا تین تین گھنٹے کا نبی علیہ السلام نے بائی ڈائی تین گھنٹے کا رکوع کیا وَسُجود تین گھنٹے کا سجود نبی نے ساتھ ایک منزل پوری گزر گئی اتنا رکوع کیا جتنا اتنا ہی قیام کیا اتنا ہی رکوع کیا اتنا ہی سجود کیا آپ قیام کر کے تھک جاتے ہیں مجھے بتائیں سجدہ بھی کوئی تھوڑا لمبا کر جاتے ہیں رکوع کر کے دخائے مجھے کوئی آدمی اللہ نے پہلے رکوع کا لفظ بولا کہ ہو جاؤ ورکاو مار راکعین ہو جاؤ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہو جاؤ تو ترجمہ اور ادھر ادھر کر کے خوشو اکنو کے نہ کریں ترجمہ رکوع کا ہی کریں اور رکوع نہیں ہوتا یہ رکوع ہی ساری زندگی اگر آدمی سیکھ جائے یا بندے سجدے میں چل جاتے ہیں یا یہ قیام میں ہو جاتے ہیں یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا قیام اور چیز ہے اور رکوع اور چیز ہے اور سجدہ رکوع اللہ نے درمیان میں کیوں رکھا یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قیام رکھتے اور قیام کے بعد فوراں بندہ ہو جاتا سجدے میں چلا جاتا نہیں فرمایا پہلے قیام کر پھر رکوع کر اور رکوع کے بعد سجود کر یہ تیسری چیز درمیان میں رکوع کی حکمت آپ نے سمجھ نہیں مجھے آج اس سے کوئی کنسر نہیں آج مجھے اپنا مسئلہ یہاں پہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنے نبی کو یہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ اے دونوں نبیوں یہ بات تم دونوں سمجھ لو کہ تم نے کعبہ کو پاک رکھنا ہے اب یہاں پہ پاک رکھنے کا معنی آپ یہ دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر دوسری چیز آپ نے سمجھ نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں ساری مساجد جو ہیں وہ اسی کعبے کا ایک قسم کا حصہ ہیں سمجھ گئے اس لیے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضمان بنا للہی سن لیں آپ لوگ پوچھتے ہیں نہیں انہیں مسجد بنائی انہیں مسجد بنائی نا 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 میں ایک دفعہ گزر رہا تھا اپنے گلی کی مسجد کی اندر سے تو واق کر رہا تھا میں اس کے باہر گلی تو اس کے اوپر لکھا تو اسی وقت میرے ذہن کے اندر آیا کہ اس پہ زور کس چیز پہ یہاں پہ للہ ہی کے لام پر زور ہے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے دنیا کی دکھانے کے لئے نہیں میں اپنی ماں کے نام کی بنائی ہے جی بعد میں اوپر لکھ دو جی فلانی انہیں کلسوم مسجد تائیں کے نام نہیں بنائی ہے جد امرجد کے نام ہاں نا نا اللہ نے فرمایا تُو نے ان کے لیے بنائی ہے نا للہ ہی ایک ایسی مسجد کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ یہ بنا گیا اور گم ہو گیا بندہ وہ نہیں پتا چلا کسی کو ایک بندہ آیا کروڑوں پتی تھا اس نے کہا یار ایک مسجد بنا لی ہے اور وہ پھر اس جگہ ایسی جگہ پر جا کے مسجد بنا کے آیا بجس مسجد کا کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون بنا کر چلا گیا یار اتنی کبصل جگہ نہیں بنائی کسی بندے کو آگے فرنٹ مین بنایا اپنا کام سارا تیار کر آیا تیار کر کے بس چھپ کر کے وہاں کا انتظام کر کے دے کے چلا گیا اس کو دی لِللہ صرف اور صرف اللہ کے لیے اس نے ایک ایسا صدقہ کیا جو اس کے بھائے ہاتھ کو بھی اس مسجد کا دی پتا تھا فرمایا اللہ بنائے گا اس کا گھر وہ بنائے گا کس کا گھر اللہ کا پھر اللہ نے فرمایا چونکہ اس نے مجھے ہی دیا ہے یہ حدیعہ یہ کسی اور کو نہیں دیا نہ ملے کی عوام کو جی رانہ صاحب نے پورے ملے کی پرزور اپیل پر مسجد کو یہ کر دیا جی وہ کر دیا جی ادھر کلین بچھا دیا جی یہ مسجدوں کی جزائیں ادھر مل جانی بندوں کو جس نے جس نظریہ سے بنائی ایک بندہ ایسا بھی ہوگا کہ جس نے صرف اللہ کے لیے اس لیے زمین پر اس وقت اللہ کے لیے مسجدیں نہیں بنی یہ مسجد جو بنینا ابراہیم علیہ السلام کی یہ اللہ ہی کے لیے بنائی ابراہیم علیہ السلام اور اس لیے یہ کہا با تھا بیزار ہمیں مرمر کی سلوں سے مٹی کا حرم تو مجھ کو اور بنا دو حتیشہ سکر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی پاک نے فرمایا جی تو یہ جاتا ہے یہ قوم تیری نئی نئی مسلمان ہوئی ہے خرار نہ ہو جاتی ورنہ میں محمد اپنے جدہ امجدہت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر کعبے کو دوبارہ اٹھاتا دو اس کے ہوتے دروازے بھی ہشتی دروازے کی طرح ادھر سے بندہ نکلتا اور ادھر سے داخل ہو جاتا دو دروازے بندے ہیں اور پھر اس کو میں پانچ کونی طریقے سے بناتا حتیم کو درمیان میں لے آتا کعبے کی دروازہ اس کو حضور علیہ السلام بلکل زمین کے ساتھ لگا دیتا چوکڑ فرمایا تیری قوم نے مال کھانے کے لیے جیسے آپ بیٹھے ہوں میں باگشاہتا ہے اندر داخل کر دیتے اس کو مقدس بنانے کے لیے دروازہ اوپر کیوں رکھا ہے امران صاحب نے وچ بار دیو جی جمال عبد الناصر ہے اس کو اس کے اندر داخل کر دو یہ داخل ہو کے اور بھئی تم داخل ہوتے ہو خبل کا بھو تو اس کے اندر ہی تھا اور ابو لاہم اور اس کی زوجہ وہی پہ رہتے تھے اللہ نے کہا بندے کی جگہ ہوتی جو بندے کو مقدس بناتی اور بندہ ہوتا ہے جو جگہ کا مقدس بنا دیتا ہے بندہ ہوتا ہے ابراہیم اور اسماعیل تھے تو انہوں نے اس جگہ کے لیے قربانی دی تو اس کو ہم نے مقدس بنا دیا اس لیے بھی کر دیا کہ ہم نے کہ وہاں پہ کوئی شیعہ ہوتی ہے اور بندے کو اندر داخل ہوتے بندہ مقدس ہو جاتا ہے بندہ کوئی مقدس نہیں ہوتا بندہ تو میں کہتا ہوں سارسلے کے رضانہ قرآن مجید کا تعمیز بنا کے پورے کا پورا گرنے بھی ڈال لینا تاب مقدس ہی ہوتا رضانہ آپ نے زمزم میں ڈپکیاں لگائے تاب مقدس ہی ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور کے ساتھ چمٹ کے بلکل وہاں سے اٹھے ہی نا پوری زندگی نا بندے کا تقدس اللہ نے فرمایا یہ بندے ہیں بندے کو تقدس بندہ شئے اور کی چیز ہے اللہ نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھ سے خلق کیا بندہ یہ زمین میں نے ہاتھ سے یہ تو میں نے کہا کون ہو جا اور وہ ہو گئی پر بندہ اپنے ہاتھ سے میں نے بنایا تھا اس لئے بندہ بہت بڑی چیز ہے بھائی جان وہ الانگ بات ہے کہ بندہ ہی بندہ نہ رہ جائے وہ بند خدا جائے یا بند شیطان جائے ابلیس ہو جائے وہ بندہ نہ رہے اب تو چیزیں دیگرس اب چیزیں دیگر اب تو ہوں چیزیں دیگرس ایک ہے بندہ ہونا ایک ہے اب تو ہوں اس کا بندہ ہونا یہ اور چیز ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہاں پر بیان فرمایا کہ اے نبی پیارے صلح آپ کو چاہیے کہ اس کو پاک رکھیں اب پاک کرنے کے دو کام ہیں بھائی جان یہ میں صبح بھی سوچ رہا تھا پھر پاک پاکیزگی کیا اللہ نے فرمایا دو طرح کی پاکیزگی ایک پاکیزگی جو ہمارے ہاں سب لوگ کے ہاں مشہود ہے مسجد کو صاف کر دو بہت اچھی بات ہے مسجد کی صفائی کوئی بری شئے نہیں آپ میں سے جو جن کے دماغ تھوڑے خراب ہوئے ہونا کہ میں چودری ہوں میں رانا ٹوانا ملک فلانا راجات چودری تپلانا دماغ سیدھا رکھنا ہے مسجد کے واش روم صاف کیا کریں یا آکر مسجد کی صفائی کیا کریں پتا ہے سیاہ رنگ کی ایک عورت تھی وہ مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی بیمار ہو گئی رسول نے پوچھا بیمار ہے کہتے ہیں فرمایا اگر وہ موت ہو گئی اس کی تو مجھے اطلاع دینا لوگوں نے کوئی اطلاع نہیں دی نبی علیہ السلام کو چند جن بعد آپ نے پوچھا بڑیہ کا کیا بنا وہ نے کہا یہ بڑیہ تو چلی گئی دنیا سے تو رات کو فوت ہوئی ہم نے تو دشمنوں کے پیش نظر کے حملہ نہ آپ پر کر دیں آپ کی سیکیورٹی پرپس کی وئے سے آپ کو نہیں بلایا پیارے دھبی نے فرمایا تم نے معمول لی جانا اسے عورت کو دیکھیں ساری دنیا کے جنازہ نبی علیہ السلام میں میں یہ سامنے رکھ کر پڑے مگر اس عورت کا جنازہ نبی علیہ السلام میں قبر میں پڑی تپڑا ہے صحابہ کو بھلا لیا بقی میں لے گئے اور کہا صفحے سیدھی کرو قبر سامنے رکھ کے نبی علیہ السلام پڑا وہ کیا وجہ تھی وہ بڑیہ اپنے دل سے اپنی محبت سے آتی تھی وہ مسجد کو آکے صاف کرتی تھی یا مسجدیں گندی پڑی کوئی نہیں آکے بیٹھ جاتے ہیں آہ تھو فلانا ٹھمکانا مسجد کے اندر جو گاند مند ڈال کے آپ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا تباہی آپ کے لئے کے لئے علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے صرف اور صرف مسجد کے اندر جو ہے وہ کنکر لہا کے رکھ دیا تھا اس کے ساتھ کو اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے کافی سزا دے دی ممولی صاحبی مسجد کو نہ جانے ہیں یہاں بیٹھے ہیں موبائل استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں بے ذتی اتنی مسجد کی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ آکے مسجد میں بیٹھے اور آپ نے موبائل کھول لیا ملعون ترین آدمی وہ ہے جو مسجدوں کے در موبائل استعمال کرتے ہیں ملعون ترین اللہ کے نزیق پترین وہ آدمی ہے جو مسجد میں آکے غیر اللہ میں مشغول ہو گیا باتیں آپ اس میں کرتے بیٹھیں وہ دو ادھر بیٹھیں چار ادھر بیٹھیں اخباریں پڑھتے ہیں یہ کیوں میں نے اتقاف یہاں پہ بندگرا دیا میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ معافرہ پہلے تو صبح پورا ٹاک پیتے تھے یہاں پہ لسی کا اس کے بعد پھر اس کے بعد اخباریں لالا پڑھیں میں نے کہا اللہ پناہ دے مولانا صاحب کے ساتھ میں نے اتقاف کی ساتھ آٹھ ساتھ مجھے پتا ہے اتقاف کو انہوں نے کس طرح ہمیں رگڑا دیا ہے تو مسجد میں آکے غیر اللہ کے ساتھ مشبول ہو گئے آدمی وہ مسجد میں صرف اور صرف بندہ اللہ کے ساتھ مشبول ہو بس وحدہ العاشریک اگر اس نے مانا ہے تو مسجد میں آپ میرے گا رہے ہیں اور میرے ملازموں کے ساتھ باتے کرنے لگ جائیں اور مجھے اہمیت ہی کوئی نہ دیں میں ماروں گا دو تھپڑ اور نکال دو گا بھائی کہ تجھے صاحبہ خانہ کی تازیم کرنی نہیں آئی کہ صاحبہ خانہ کے دروازے پہ بھی تو آیا اور میں لے رہے بھی تجھ کو نہیں گیا خود ہی کہا کہ مجھے اجازہ دے دیں میں آپ کے پاس چاندے میں ہی گزارنا چاہتا ہوں راکھے تو میرے ملازموں کے ساتھ مشبول ہو گئے باتوں کے اندر مجھے تو نے کہہ ایک صحیح غیرت مند بندہ بے غیرت کی تو بات ہی چھوڑ دینا کہ میں تو نہیں یہ کروں گا اس کا تو غیرت والا ویسے ہی ماتا نکل گیا غیرت نہیں غیرت مند آدمی یہ نہیں برداشت کرتا کہ اس کی ملاقات کو کوئی آیا ہو اور وہ کسی اور کے ساتھ جو ہے مشبول ہو جائے یہاں اللہ رب العزت اللہ کے نبی نے فرمایا مواز تیرا تو خدا پڑا غیرت والا تیرا نبی پڑا غیرت والا آپ اللہ تعالی کی غیرت کو چیلنج کرتے رہ جائیں اور اللہ تعالی پھر آپ کی مشکل وقتوں میں آپ اللہ سے کرے دعائیں اللہ فرماتے ہیں جس وقت اب تم مسجد سے باہر آکر پھاس گئے تو مسجد میں تو تم نے مجھے یاد نہیں کیا وہاں پر تم چاہتے ہیں لوگوں سے ہاہ ہوئی کرتے رہے اور آکر تم نے ہسی مزاق میں یہاں وقت گزار دیا اس لیے فرمایا یہ سن لے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا کریں گے کہ آپ ایک میرا جو گھر بنائیں گے اس گھر کی مقصد تعمیر کی اندر جو گھر کی مقصد ہونا نا تعمیر کا اس کی اندر میں تجھے چند چیزیں نبی بناوں گا کہ وہ اس کے منافی نہیں جانا تم نے اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا طاہب کار اس کو ایک جگہ طاہب کرنے کے لیے چیز نجاست کا ذکر ہے اور ایک جگہ ریجس کا ذکر ہے اہلِ بیعت کو اللہ نے چاہا کہ ان کو پاک کر دے ریجس من اہلِ بیعت کہ اسے پاک کر دے اہلِ بیعت کو وہاں بھی طاہر کا لفظہ ہے اور نجاست کے لیے بھی آیا فرمایا دو طرح کی گندگی ہوگی ایک گندگی وہ جو ظاہری طور پر ہوگی کہ مسجدیں خوشبودار ہونی چاہیے کوئی بندے کے پاس لبان نمبر ہو وہ لائے مسجد کے اندر لاکھے سلگائے اس لیے حضور نے فرمایا جس کو بگلوں کا مسئلہ ہے موں کے اندر سے بو آتی کپڑوں سے وہ مسجد میں نہ آئے وہ چھپ کر کے اپنے گھر میں نماز اپنی جو جس نے ادا کر دی ساف سترا نیٹ اینڈ کلین ہو کے مسجد کے اندر آئے تاکہ آپ کے پسینے کی بو سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو جیب میں اتر رکھے اپنے پسینے کو باہر کڑا کوئے سکائے ساف سترا ہو کے نچڑتے ہوئے آرہے ہوتے ہیں وضو کرنے کے لئے وہیں پہ اپنی جیب سے جو مال نکالے اپنے آپ کو خوبصورت ساف سترا کر کے پھر مسجد کے اندر تازیم کے ساتھ آئے یہ کیا طریقے کار ہے جو مسلمانوں نے بنا لیے ہیں اور آپ یہ دیکھیں اندر ہی وضو خانے بنے ہوئے ہیں اور اندر ہی ہا ہا ہوئی کرتے گلے ساف کر رہے ہیں نا گڑ 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 گرارے ہو رہے ہیں یہ مسلمانوں نے وضو ہو رہے ہیں ہاں جی ٹوٹیاں چل رہی پانی کی دھڑا دھڑ میں ٹینکیوں کی ٹینکیاں ایک مد اتنا اتنے پانی سے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا کتنا یہ ایک مد بھئی یہ ہے پانی کر کے دکھائیں کیوں آپ نے تو کبھی جا کے سیکھا ہی نہیں کسی سے پوری زندگی جس آدمی کا وضوی دو نمبر ہوا ہے سنت کے مطابق نہیں ہوا اتنا پانی نہیں لیا اس طرح کیا نہیں وہ مذہب وہ آ کے کہتا ہے میرے دل میں وسوسی آتے نماز وقت آنے ہی ہے آنے ہی ہے گھر سے نکلتے وقت نبی نے کہا کیا نیت کرنی ہے آتے وقت کیا پڑھنا ہے موبائل نہیں استعمال کرنا ہے یکسور ہو کے نماز کے وقت میں نکلنا ہماری چھلانک اوپر آگیا اب ساں چڑھا ہوا ہے حال برے ہوئے ہیں ادھر آدھی نماز اکل گیا آدھی جا رہی ہے اس لیے بائی جن یہ اللہ تعالی نے فرمایا میری طرف آنا ہے یکسور ہو کے حنیفہ جس طرح ابراہیم آیا تھا سب کو چھوڑ چاڑ کے آئے یہ جو باغ دور والی ہے یہ چھوڑے آپ اپنا کام کریں اللہ کو آئیسی یہ باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے پوچھ لے گا آپ سے قیامت والے دن کے کس طرح تم احتماماً گناہ کرنے جاتے تھے آپ دیکھیاں کرتے ہو کہ تم نے احتمام چھوڑ دیئے تو یہاں فرمایا کہ دو طرح کی انجازت مسجد کو پاک رکھے بلکہ خوشبودار ہونی چاہیے مسجد مسجد کو روشن رکھے ساف ستھرا جیسے میں نے یہ اپنی ساری مسجد بنائی تو روشن رکھی پہلے دن ہی میں نے نقشہ یہ سارا میرے ہاتھ کا بنا ہوا نقشہ ہے یہ باعث سے میں نے کسی سے نہیں بنوایا خود ہی بنایا اس وقت بھی میرا ارادہ تھا کہ یہ دروازہ بالکل سینٹر میں رکھے ایک سائٹ پہ تو ادھر سے بھی ایک دروازہ رکھنے جگہ کم تھی کہ تاکہ بیت اللہ کی شکل کی چورس بن جائیں اور خوبصورت لگے اس کے اندر بھی یہی مقاصد میرے دین میں تھے تو جتنا ہو سکتا میں نے سادھا رکھنے کی کوشش کی فرمایا گھار ایک بنا اور اس کہا کہ اندر سے زہری نجاست کو دور کر دے پیارے نبی فرمایا بالکل نہیں اور اس کو نیٹ اینڈ کلین کر دے اس نبی صاف ہو گیا فرمایا اب میں تجھے کہتا ہوں کہ دوسری چیز ایک ہے نجاست اور دوسری ہے رجس کہ تُو اس کی جو باتی طور پر نبی صفائی چاہیے وہ یہ چاہیے کیا کہ ایک ادھر کفر نہ ہو دوسرا ادھر شرک نہ ہو تیسرا اس کے اندر گناہ نہ ہو فرمایا یہ تین کام اس مسجد کے اندروں نے لا رفصہ ولا فسوقہ ولا جداد آیا یاد سورہ حج کے اندر اللہ نے حج والے کے لئے کیا کہا فرمایا یہ گھر ایسا بنا اور اس کے اندر ایسا اس کا احتمام کرے کہ عبادت مظہر بندوں کا دل میلہ نہ ہونے پائے وہ کہیں یہ کہیں کہ یہ کس خانہ ہے خدا حمین میں آگا اتنا شور خود نہیں آپ لوگ شور مچاتے ہیں نا تو وہ جو لوگ دوسرے بیٹھے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سے جڑا ہوا ہے کہ اپنی یادِ الہی کے اندر مغن ہے آپ نے اس کو اگر ڈسٹرب کر دی گیا تو جتنی اس کی سزا آپ کو ملنی ہے کہ آپ کو دوبارہ مسجد آنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی اور آئے بھی تو اللہ تعالیٰ نے بلکل ردی کی توکری میں پھینک دینا کہ میرا بندہ ڈسٹرب کر دی ہے اس لیے مسجد میں باوازِ بلاند قرآن پڑھنا یا باوازِ بلاند لوگ کو پکارنا یا باوازِ بلاند تکبیر کے نعرے لگا دیں یہ مسجدوں میں لگاتے ہیں نعرہِ تکبیر حرام ہے حرام ہے اس طرح نعرہ لگوانا کسی کا بھی اللہ کا نعرہ بھی نہیں لگوانا کوئی بندے کے موں سے نکل گیا اللہ اکبر بے خودی پہ نکل گیا یہ پسانے کیا گیا ہے یہ نہیں کہ ایک بندہ سب کو حلہ شریفِ تکبیر اپر نعرہِ تکبیر یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کرتا پھٹتا ہے یہ مسجدوں ہی ہے میری تکبیر بلاد کرنے کے لئے بندے کو چاہیے کہ اندر سے سوچے کہ آیا میں بڑا ہوں یا نہیں اگر میں پڑا ہوں تو کہہے تکبیر اگر میں پڑا نہیں ہوں تو تکبیر کہہے گی زورت کیا تکبیر یہ بیٹھے تھے پرسوں ساتھی یہاں پر آکے کچھ سے تکبیر کیا ہے میں نے کہا نماز پڑھنے کے لئے یہ وہ آتا ہے کہتے ہیں نماز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحل کچھ بھی نہیں کرنا نا عوض باللہ نا بسم اللہ کوئی چیز نہیں نہ نیتیں muž سے بغر بلا نہیں بندہ آیا اور آکے سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ نہیں رہنے کا پھر یہ کہہ میں نے کہا یہ جو ایسی حمد و سنائے ایسی حمد و سنائے اللہ اکبر کس جیسی حمد و سنائے کوئی نہیں نماز کی شروع میں اللہ نہیں لگے کیوں لگا یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے شروع بھی یہ اللہ حکم اللہ بندہ وہی اللہ نے کہا نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے جو ساری دنیا کو چھوڑ کر یہ کہہ کر آتا ہے کہ تم سب نیچلے درجے کے ہو ایک ہی صرف بلندیوں کا مالک ہے وہ اور میرا اللہ اس کا حکم گیا آہ اللہ اکبر کہ مومن مسجد آہ زہر کا وقت ہو گیا مومن نے وی کام چھوڑے بھاگا بھاگا مسجد کی طرف ہے بادشاہ بلایا بادشاہ بلایا بادشاہ بلایا میرا بادشاہ بڑا میرا بادشاہ بلا اس طریفے بھی اس کی میری ساری اس کے ساتھ ہی میرے تحلیل بھی اس کی تمجیب بھی اس کی تصویح بھی اس کی میرے بادشاہ کو حکم ہے بھاگا گیا وانتگی میں بھاگا گیا جو چڑ گیا ہے ادھر آئی آواز اللہ اکبر سید آئیشہ سیقہ کہتی ہے نبی اس طرح ہمارے ترمیان کھیل رہا تھا کہ جیسے نبی کو ہمارے سوا کوئی اور تھا ہی نہیں پاری موزن ادھر بلا نے کہا اللہ اکبر تو رسول اللہ ہم نو بیویاں چار بیٹیوں کو چھوڑ کر اس طرح سے ہمارے درمیان سے نکلے کبھی گویا ہمیں جانتے ہی نہیں جانتے ہی نہیں حضور نے آج نبی کا مظاہرہ کر دیا کہ کون آئیشہ اور کون زینب اور کون فاطمہ بات ہو رہی تھی نبی پاک کی حضور بیٹھے باتیں کہتی کرتے تھے بلکل مشغول ہوتے تھے اتنا کہ لطفہ رہا ہوتا تھا باتوں کا گل چھڑے دل نہیں سکا تھا گل توڑ نہیں تار نہ ٹوٹے ایسی پیاری اور نبی پاک کرے بات وہ ہوئے ہم سے ہم کلام اللہ اللہ حضور کرے بات اور بندہ حضور کی نشے سے باہر آجائے یہ نممکن تھا یہ نممکن تھا حبیلہ السلام ہم ایسے خوش گفتار تھے لچے دار باتیں ہوتی تھی بندہ اس کے اندر اتنا داخل ہو جاتا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس اٹھنے کے بعد ہم اپنے ایمان کے اندر فرق پاتے تھے ابو بکر صدیق کہتے ہیں صدیق یہ کہہ رہا اور حنزرہ یہ کہہ رہا ہے آکر رسول اللہ کو کہا ہم منافق ہو گئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا فرمایا جب آپ باتیں کر رہے ہوتے ہوتے ہیں ایمان روج پر لے جاتے ہیں آپ اپنی باتوں سے آہ بلندیوں پر لے جاتے ہیں اور جب ہم باہر چلے جاتے ہیں دل بدل جاتے ہیں دنیا کی چیزیں دیکھ کر فرمایا اگر وہی ایمان ہے نہ تمہارا حضور نے کیا ہے ایک اشارہ امت کو بندے نے لیا پا جس اس بندے کے پاس نبی کرتا ہلکا سا اشارہ اور وہ واجب نہیں کرتا پر نبی ایک ایسی بات کہا جاتے ہیں جس نے پکڑ لی وہ کامیاب ہو گیا حضور نے فرمایا جس کسی نے اگر اسی طرح کی ایمان کی حالت کو بلند رکھا بسروں پر لیٹے ہوئے آکے فرشتے تم سے مسافحے کریں گے اور امت کے وہ بندے ہیں جن کے ساتھ فرشتوں نے آکر مسافحے کیے وہ تھے امت کے اندر حضرت صحیح پڑھ رہے تھے سورہ کحف کی آئیتیں حضور نے دیکھا بدلی نیچے آگئی ہے وہ پھر جب انہوں کا گوڑا بٹکا کو پاس بچا تھا یہیہ انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ یہیہ کو یہ گوڑا ہی نہ کچل دے چھپ کر گئے پھر وہ بدلی چڑ جائے پھر تلاوت کی پھر وہ نیچے آگئی بدلی بتا نہیں کیسی ہو تلاوت یہیہ کر رہا تھا یہاں اپنا اپنی سمالا جاتا وہ تحجد کے وقت یہیہ تلاوت کرے اپنے سعید کرے وہ آگے نبی علیہ السلام کے بعد یا رسول اللہ رات تو اس طرح ایک بادل اوپر نیچے ہوتا رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے پتہ ہے آسمان کے فرشتے تیری تلاوت سن کر جھرمت بنا کے نیچے آگئے اگر تو کہیں پڑھتا رہتا تو دیکھتا صبح کے لوگ مدیوے کے اندر فرشتے پھر رہے ہوتے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے تحجد کے وقت یہ تھی تھا تراویدہ بیڑا ورکنگ کا ہو گیا اہلے دیسوں کا بھی اور ان کا بھی نو پڑھنیاں گیارہ پڑھنیاں کے بھی پڑھنیاں امت کل جاکرہ کریا نبی کی سنت کا بیڑا کر کس سنت کے انہوں نے کیا آپس میں لڑائیاں اور اس بدر کی لانت ان کے موپے برس رہی ہے پوری دن یہ کریں گے بدر تحجد کا کوئی مقابلہ تھا اللہ 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 پیارے نبی نے رمضان میرے رمضان میں سوائے تحجد کے کچھ نہیں پڑھا تین دن لوگوں نے آکے پیچھے گئی کھلی آکے پڑھ لی حضور نے بھی نہیں بلائے اور جب پتہ لگا فرمایا باغ جاؤ اپنے گروہ میں جا کے نماز پڑھو اللہ صلاة المکتوبہ صرف ادھر بخاری مسلم کا انکار کرتے ہیں فقارہ جائے رضو اللہ منزہ بن نبی غصے کی آلک نے باہر سے دکھ لے کیا تم نے یہ شروع کارلی بیدت کھلی حضرت اکمن تحجد پڑھتے ہوں کو آپس پہ پیچھے کھڑا کر دیا وہ بندہ ہے روز سوال دسل تراوی کتی میں کہہ تودہ ساہت اوہ کرسی کے دور کی بیاں ہویا ہوئی ہے ہی نہیں وہ نبی کا یار جو ساتھ ہے جو صدیق ہے صدیق نے نہیں کرائی یہ جماعت پوچھیں ان سے جا کر اگر آپ کو ہتھیار دیں کہ امبا کرسی کے دور کی رکھاؤ کے تراوی کتی ہوئی ہے کوئی حضرت ان کے پاس نہیں ہے دو بکرسی نہ تراوی تھی نہ ہے نہ جدر تھی وہ تحجد جب مسلمان پڑھتے فرشتے زمین پر اترتے تھے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ پیارے نبی آپ وہاں پر پھر ایک ایسا محول بنائیں کہ وہ محول لہو اور لاب کا نہ ہو یہ بس آپ کو آج بات سمجھا دیں رجس نہ ہو پاک رکھنا ہے اور اس کا میں آپ کرائیٹیریا بتا رہا ہوں حرش ہے اس میں آ جانی کہ ایسا حرم شریف ہونیا چاہیے کہ عبادت کرنے والے ڈسٹرم نہ ہو کہ یار یہ بول رہا ہے میں تصویح کر رہا ہوں میں یہ تصویح بھول لیں گے مجھے اللہ کا ذکر بھول رہا ہے اس کا ہمارک نہ سوٹے عبادت کرنے والے کا وہ اس قدر منہمک ہو مشغول ہو خدا کے کہ اس کو آس پاس کے محول کی بے خبری ہو جائے ایسا سن پڑی ہو حرم شریف میں سن سان ہزاروں بندے بھی تواف کرتے ہیں سن سان ہونا چاہیے بلکل حرم شریف کے اندر آواز ہم بھی ایک آواز نہیں آنا چاہیے کوئی آدمی ایسا بھی نہیں کر سکتا وہاں پر فرمایا وہاں پر جا کے جس وقت فرمایا کہ ایسی عبادت کی جگہ بنا اور دوسرا اس کے اندر فرمایا کہ وہاں پر دنیا کے لہو لاک کے ہنگام میں نہ ہو کوئی بدکاری کی باتیں ہسنے کھیلنے کی باتیں تصویر حرم میں کھیج رہے ہیں نہیں دعا کر رہے خانے کابے کے سامنے ڈراما کرنا پتا کتنا سخت گناہ اور قبیرہ اور لانزدہ کام ہے اے دعا نہیں مانگ رہا مگر کیا دعا والی شکل بناتا ہے اور اس کو کہتا ہے میری تصویر کھیچ میں خانے کابے دعا کر رہے اور کہتا ہے ساری زندگی اس تصویر پر نازہ رہتا ہے کہ یہ جی میں خانے کابے چھ اپدس ہو گیا خانے کابے کے اندر جا کر کے اور جھوٹا وہاں پہ تریفے اور میں نے تو جو دیکھا آج سے سات آر سال پہلے دوہزار چودہ میں پتہ نہیں پندرہ میں گئے لڑکی لڑکا آئے لڑکی نے بقیدہ اپنے ساتھ سے اپنا جو اسکارس اتارا اور اس کو دوبارہ سیٹس سیدھا سا کر کے تو اس نے لڑکے کو کہا اب میں اس طرح بیٹھ ہوں موڈل کی طرح اور اس دفعہ جو میں مسجد نبی میں گیا ہوں وہ تو توبہ عورت مد کے ساتھ پیچھے سے اس کا ہے تو میرے ساتھ چھپکو آگے سے میرے ہاتھ ڈالو اور مسجد نبی رسول اللہ کے مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہوکے تو سویٹ کھچوائے میں نے کہا ہاں زہرہ تو اسے ملے آگے سے کہا رام 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 کر پہ چلئے یہ آپ کے اوپر لعنت مسجد اقصہ کو چھوڑنے اللہ نے توانا دو مسجدہ دیکھے دیکھ لیا تو اسے کتے ہی ہو خدا نے کہا اب نہیں بھی ان کو مسجد اقصہ جو حال دو دا کیتا تو اسے یہ دا بھی کروں گے یہ دا بچاری دا اس مسجد اقصہ کی تو اتنی فضیلت بھی نہیں ہے دھائی سو نماز ایک لاکھ نماز والی کا کیا حشر کیا اور جہاں پیارا نبی سویا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بھاگتے ہیں ریاضی جنہ کے اندر اس طرح بھاگتے ہیں یہ مسلمان ہے یار دھمک آتی ہے دھمک آتی ہے وہ نبی علیہ السلام اپنے روزہ انور میں سو رہے ہیں حضور کو دھمک جاتی ہے تمہاری ننے ننے پاؤں علماء نے لکھا ہے ننے ننے پاؤں جیسے بچہ جو تھا تھا ننے ننے پاؤں مسجد نبی کی طرف جائے ننے ننے پاؤں سے بیت اللہ شریف کی طرف جائے جب میرا پہلا عمرہ اور حاج تھا تو مولانا عیساق صاحب کے ساتھ ہم گئے اللہ اصطا جی کو جنرل میں تو مجھے کہے رات کو ہم نے یہاں سے گئے تو لیٹ ہو گئے انہوں نے کہا ہم نے کوئی جمعہ نہیں پڑنا اپنے اپنی جا کے زور پہلے ہم جا کے پڑھیں گے تسلی سے لوگ تو جاتے ہی باغتے نا مسجد نبی ہم نہیں جاتے اب مسجد حرام میں مولانا صاحب کہتے دو چار دن کے بعد بھی چلا جائے کوئی نہیں احرام پہنے رکھیں تسلی دل کو اپنے اتمنان دیں نہائے دوبارہ سے اسی احرام کو پہنے پہنے ایک نیا احرام بدلنا تو نیا بدل لیں سب چیزوں کی گنجائش موجود ہے وہ اپنا کریں احرام سے تسلی دل حاضر وہ کر لے اپنا حاضر کر لے کہ اب بادشاہ کے دربار میں جانا ہے انہوں نے پورا دن ہمیں نمازیں پڑھائیں دل حاضر کیا پہلے عشاء کے وقت جاکت انہوں نے کہا اب چلیں گے ہم نے احرام بدلے تو انہوں نے کہا بھی دو پانچ پانچ ریال جو اپنی ڈھڑنے کرانے ہیں وہ کہیں اپنی اڑیس لے باقی کوئی چیز نہیں لے کے جانے ہیں خالی ہاتھ اور ننگے پاؤں اب پیروں کے جاتے سنگتیں جاتی ننگے پاؤں آپ کو حیاد ہی آتی اللہ کا گھر آپ جا رہے ہیں بعد میں جوتے دونتے پھر تھے وہاں پہ جوتے اتار دیئے سڑکوں پہ گرمی تپے سڑکے مجھے بھی شوگر سب بیمار نہیں گئے لبائک اللہ ہما لبائک لبائک اترانہ پڑنے کا اپنا مزہ دنیا کی جب کوئی چیز ہاتھ میں موبائل نہ ہو پیسے نہ ہو کوئی چیز کی ٹینشن ہی نہیں اس کو سبالنا ہے اس کو رکھنا ہے کیا کر اکیلا جائے اللہ کے گھر کی در وارفتگی کے ساتھ جائے وارفتگی کے ساتھ والہانہ گویا محبوب اور مشروب کو ملنے کی پہلی رات اور پہلے ردار آج ہی برسوں کے بعد یہ رات آئی ہے وہ برسوں کے بعد وہ جائے اللہ کے گھر کی طرف یہ جانا سیکھیں آپ نے اللہ کے گھر کی طرف کیا آنا ہے جو بیعت اللہ کے ساتھ کرنا ہے وہ اس مسجد کی طرف بھی آتے ہیں آپ نے کرنا ہے اسی طرف بھی وارفتگی سے آئیں اپنے کام چھوڑ کر آئیں ذہن سے نکال کر آئیں اگر آپ کے ذہن میں کہ میں نے وہاں پہ شادی پہ جانا ہے پلانا جانا ہے جمعہ ستبہ دکھتا تو اٹھ کے دفعہ ہو جائیں یہاں نہ آئیں کسی اور جگہ جائیں جہاں جلدی جلدی جمعہ ہو جائے اور آپ کی جان چھوٹے عبادت اور بندہ اور بغیر ہم آپ کے ہو جائیں اللہ حکم میں اب اس قدر شدید بھی مانوں کیونکہ جمعہ سے پہلے میڈیسن اور دیرے تھے مجھے بڑی مشکل ٹھنڈے پانچے نہ ہوں بڑی مشکل اندھا تو میں نے اسے کہا میں نے کہا دل میں یہ حصل جائے جائے اس رمضان میں وہ عبادت نہیں ہو سکی جو اپنی تکالیف کی ویسے جو عبادت نہیں چاہیے بندہ ہو اور اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان میں کوئی اور آجائے نہ ممکن ہے ہونا ہی نہیں چاہیے اس کے اور اس کے یہ کیوں نہیں آپ کو تو ہی سمجھ آتی کیوں نہیں آپ کو مانگنا آتا آپ کی دعائیں مقبول کیوں نہیں ہوتی اور وہ بے روح کی ہو گئی ہیں بندہ اور اللہ یا کیسے یہ ممکن ہے بندہ اور اللہ اس کے تعلقات کی اندر خیال غیر بھی آجائے خیال غیر بھی آجائے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے ایسے عبادت کر ساری عبادتیں ایک نماز نہیں ساری عبادتیں دعا بھی چھوٹی سی مانگنی ہے نا کہ یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ کے اس میں بھی ایسے کار کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے فرمایا اتنا بھی اگر نہیں کر سکتا تو اتنا تو دو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو فرمایا ایسا وہاں پر ہو کہ لہو لاب نہ ہو کوئی کام ایسا نہ ہو تو آپ جو ہے یہ اعلامت محبت ہے یہ تو چھوڑ لینا یہ تو پتا نہیں یہ کیسے ہوتا ہے وہ تو مجھے بھی نہیں پتا آج تک چلا کہ کیسے ہوتا ہے بس وہ نہیں سمجھ جاتی کہ وہ قدم کہاں سے لائیں وہ دل کہاں سے لائیں وہ گھونہ کہاں سے لائیں وہ زبان کہاں سے لائیں وہ آنکھیں کہاں سے لائیں وہ ہاتھ کہاں سے لائیں جو چھوئے بہت اللہ شریف کو رکنے یمانی کا اور وہ ہونٹ کہاں سے لائیں وہ سبجبی کہاں سے لائیں لائیں تو یہ ساری چیزیں کہاں سے لائیں جو تیری شان تیرے گھر تیرے مردے تقاضے تو پورے کر سکیں تقاضے ہی نہیں پورے ہوئے اتنی ریر ہوگی مجھے حاج عمرے کرتے ہوئے ہر دفعہ جاتا ہوں میں کہتا ہوں بات بنی نہیں یا اللہ ابھی دل خالی نہیں ہوا ابھی وہ ایک چکر ایک چکر ایسا تعاف فرما جو تُو نے محمد اور ابراہیم کو تعاف فرمایا تھا جو خلیلوں کو ایک چکر میں پورے طواب کے ساتھ چکر بھی نہیں کہتا میں تُو سے یہ بھی نہیں کہتا یا اللہ میں نے تُو سے مانگا نہیں کبھی بھی اس طرح کی چیزیں پر میں تُو سے اللہمہ اینی آسا لکا مثل تواف ابراہیم وائف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایک تواف جو رسول ایک ایک چکر لگ جائے بس لمبا چکر اور ایک صحیح ہو جائیں وہ ایک چکر ساتھ ہے ایک چکر جیسے حاجر بھاگی تھی تیری طرف اس طرح بھاگتا ہوا تیری طرف وہ چکر بھاگنا نہیں ہے وہ اس وقت اللہ کی طرف بھاگ رہی تھی اللہ نے کہا ایسی بھاگ رہی تھی کہ اس میں اس کو بچہ بھی یاد نہ رہا ایسے بھاگ رہی تھی اس عورت کو وارفتگی میں یہ بھی یاد نہ رہا کہ کتنا انچا پہاڑ ہے وہاں سے بھاگتی ہوئی پھر انچے پہاڑ کی طرف جا رہی اللہ نے فرمایا وہ بھاگی جائے ایسے ایسے آ رہی تھی ایسے ایسے مومن تجھے کبھی بھاگتے ہوئے کسی انتہا پہ رکنا پڑے تو رک جائیں شہیر ہو جائیں میری خاطر جانا اگر تجھے دیوی پڑ جائے من الیمانی الیشہادتی یہ ہے وہ تواف کہ ایمان کے صفحہ سے چلی اور مروع کے شہادت والے جہاد فیس بللہ کے مقام بجا کے زباہ بجا اور اس میں کسی مقام پر تیرے اندر کمینا آنی چاہیے اگر تو دیکھے کہ ایمان کہیں متزلزل ہے نیلین اکزرین کو یاد کرتے ہوئے تیوی نکھا بھاگ نکل اگر تجھے کوئی بندہ پکڑنے لگے بیٹا باپ کوئی تیرا ہاتھ تھامنے ان کے ہاتھ چھوڑا کے دلدی سے بھاگ جا یہ وہ ہے حجی درمیان میں جو بھاگتا ہے یہ وہ حجی ہے جو درمیان پر بھاگتا ہے اس طرح کا کوئی تو آپ تو مجھے آپ کر کے دکھائیں تو میں پھر کوئی دیکھوں بھرک آگیا پھر اس وقت اعتقاف اعتقاف کے بارے میں بھائی جان یہ اللہ نے کہا بندہ کو کہہ دے کہ اپنا دھیان گیان اور ذکر و فکر کی عبادت ہے یہ بندہ پھر ذکر و فکر کی طرف آ جائے اور جس وقت آئے فرمایا اب اپنے رب کے لیے یاد کے لیے گوشہ نشین ہو جائے وہ نکر کے اندر چاہت پھائی بچھالے ادھر ہو جائے درمیان میں بھی نہیں بیٹھنا اعتقاف کے لیے فرمایا کسی گوشہ میں گوش جائے جیسے اس عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کہا اللہ کے رسول کہاں عبادت کرو مسجد فرمایا نہیں گھر کا مسجد میں کہاں سہن فرمایا نہیں فرمایا کمرہ فرمایا نہیں فرمایا کمرے کا گوشہ حضرت امی تیار رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ بی بی ہے جس نے زینب کو غسل دیا اور پھر وہاں سے اس کی لاش نکلی حالانکہ ساتھ تھا حرم کے اس کے گھر ساتھ مسجد نبی نہیں آتی تھی مسجد میں نماز پڑھنا کہتے ہیں میرے نبی نے کہا عورت کے لیے بہتر یہی چھپ جائے ادھر عورت کے لیے بزار بینک پہنچ دوکریاں اپلانا ہٹم کانا اکھرا دے ہو جی نماز واست اجازت نہیں یہاں پر ہو رہی یہاں کو نیوز کاسٹر برتی کار دو جی شریعت روکتی نہیں جی بینک تھی ملازمت کرنے سے ہے فرمایا ان کو کہنے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواف کو چھوڑے اب اتقاف کرے اتقاف کے اندر دو مسئلے بھائی جان حال ہو جاتے ہیں جو پوری امت کے ایک مسئلہ عقل کا اور دوسرا مسئلہ دل کا ہے بس یہ بات آپ کو سمجھانی ہے اتقاف کی یہ صفت ہے کہ جو بندہ نبی کے مطابق اتقاف کر گیا نا نبی علیہ السلام کی طرح تو دو مسئلوں سے اس کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی اور اس کے بعد جس کو پتا ہو کہ یہ پچھئی دفعہ میں نے سودہ لیا تھا تو بڑا ہی فائدہ یار ہوگا تھا اس سودے سے بہت فائدہ ہوگا تھا پھر وہ ہر سال وہ سودہ لینے کے لیے جائے گا اس کو ایک سال بعد وہ موقع آتا ہے وہ کہے نا بھائی نا میں نے جانا اس منڈی میں سال چھ دس دن لگ لی ہو منڈی میں تھا بابا جی تو اپنی روٹیاں لے کے آجیں بلکل مثل اس کے کہ مسجد میں ایک سال میں دس دنے کیسے آئیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ رمضان کب آخری اشرا شروع ہونے والا ہے فرمایا وہاں دو سودے پکھیں گے پہلا اکل اعتقاف کرنے والا اگر حقیقی معنوں میں جیسے رسول اللہ نے کیا اور جس کا میں نے پہلے بیان کیا ہوا ہے سب کو پتا ہے وہ میرے اعتقاف والے خطبے آپ سنیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا وہ کیا چیز ہیں وہ بڑی محنت سے دیئے ہو خطبے اور نہیں نیاب خطبے ایسے آپ کو ملنے یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے کسی کو اللہ سونا دے دیتا ہے کسی کو چاندی دے دیتا ہے مجھے اللہ نے کوئی قیمتی چیزیں دی میں نے آپ کو دے دی آگے سے دی اس لیے ہوتی کہ دوسروں کو بتا دے اللہ نے فرمایا جب وہ بندہ جاتا ہے وہاں اعتقاف کرنے کے لئے تو سب سے پہلے یہ اکل ایار ہے سو بیس بنا لے کابو نہیں آتی احس کامچے کی حکمتہ آگی ہے آگی اقائد پر اتنے سوال جتنے اکل اٹھاتی ہے نا سارے ختم ہو جائیں گے اس آدمی کے جتنے شبہات جتنا دہیہ پنج جتنی تشکیم خدا کا منکر ایگناسٹک دہیہ خدا سے دور جو ہے نا کہ اللہ میرا یہ مسئلہ حال کیوں نہیں کرتا اللہ مجھے یہ کیوں نہیں دیتا مسئلہ جبرو قدر اس کا حال ہو جائے گا مسئلہ صبر و تسلیم و رضا اس کا حال ہو جائے گا آپ جو مسئلہ کہ اللہ کو کس نے بنایا کیا ہوا یہ جتنے شیطان دالتا ہے ایک ایک سوال ختم اور دوسرا اس سے جو مسئلہ حال ہوگا وہ دل کا ہوگا کہ بندے کا ایمان تو ہے پر بندہ رنڈی بازی سے باز نہیں آتا ہے مومن ہی ہے داڑی رکھی ہے نمازی پریزی ہے سب کچھ ہے پر عورتوں کے نشہ ہے شراب کا نشہ ہے رپیہ کا نشہ ہے اہدے کا نشہ ہے کہ میرا ترقی ہوتی ہوتی میں اب ایکسین تھا میں اب فلانا بان جاؤں میں یہ تھا میں یہ بان جاؤں اب میں مینجر تھا جنرل مینجر بان جاؤں اب میرے پاس ستی دولت تھی ہم نے دو فیکٹنگیں لگا لیا اب تیسری لگانی اب چوتھی لگانی اب پانچوی لگانی میں نے اب ایک اس کو بناخدے بھی ایک اس کو پھر منو چین آنا یہ چین نہیں آتا شہواد قلب کے اندر کسی کو اگر کوئی کہتا تھا کہ مجھے ولی بننے کی چاہت ہے وہ بھی اتقاف کے اندر جلد چلا جائے اللہ اس کو وہ ولی بنا دے گا جو چھپا ہوگا اور گمنام ولی ہوگا اللہ اور اس کو پتا ہوگا کہ یہ ولی ہے اس کی ولیت گمنامی والی ولیت مانگے پتا ہی نہ ہو لوگ کو یہ ولی بھی ہے اللہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی بہت پیاری فرمایا اس زمین پر اللہ نے کچھ ایسے بندے رکھے ہیں اگر وہ کسی کی سفارش کریں تو لوگ اس کو حلقہ سمجھ کے سفارش ہی نہ مانتے ہیں اگر وہ اپنی نکاہ کا پیغام بجھوائے ہیں پکھا ننگا تینے کوئی ہوردار نہیں لے با اور فرمایا کئی دفعہ بھوکی ہو ایسے اس کے مون سے رال گل رہی ہو بھوکھا ہو کسی نے روٹی نہیں دی اس کو فرمایا مقام اس کا سن لو مجھ سے مقام اس کا یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے بروسے پر کوئی قسم کھا بیٹھے اور یہ کہہ دے کہ خدا کی قسم تیرا بیڑا کرکو ہوگا تو اللہ کہتا ہے مجھے ہر حالت اس کی قسم کو نہیں کرنی میں نے بیڑا کرک کر دیں اس بندے کا اتنا وہ اللہ کے قریب ہو گیا ہوا ہے اتنا وہ اللہ کے قریب ہو گیا کہ اسے ہی میرے بروسے پر قسم ہی کھا دی اب تو بیڑا کرک ہونا ہے آپ کے سامنے لاکھوں مسالیں ہوگی درویج تھا مارا بیڑا کرک ہو گیا میرے والد صاحب کے مامو تھے ہوتل پہ وہ بندہ آیا بہت مارا درویج تھا اس سے کہا جا فر رول رول بیلکل ہے چھ سات فٹ کا خوبصورت حسین ہٹ پیر پڑے مضبور ہٹیوں کا اللہ نے کینسر کر دیا سال کے اندر ہی وہ روڑ کے اللہ لے گئے بعد میں ڈونتے پیرے بچے سارے کہ ابباجی کی معافی دلا دے اسے کہتے ملانگ مر گیا وہ جس سے بدوا دی تھی وہ مر گیا میرے دادی کہے میں جا کے میں پانچ بہنوں کا بھائی میں منتر کر لیتا ہی ملانگ کی کہ اپنی بدوا واپس لے مر گئے کہتے بہت مارا تھا وہ کہے چودری اللہ تو دار چودری اللہ تو دار مجھے بھی مولانا نے ایک واقعہ سنایا تھا جس میں انہوں نے ایک آدمی کا مجھے بتایا کہتے کاشم یہ اس ویسے ایسے برا حال کو نہیں پہنچا یہ میرے گاؤں کا آدمی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن اس کو بدوا لکھ اس کے مربے سارے کیوں چلے گئے ہاتھ سے میں نے کہا آپ اس کی کوئی مدد نہیں فرمائے کہتے کاشم میں اس وقت جوان تھا یہ ایک نہ بہت کمی تھا اس کو یہ مار رہا تھا تو اس نے آگے سے کہا چودری منو مارنا اللہ تو دار چودری اللہ تو دار کہتے ہیں میرے کانچو آباد آج جہاں بیٹا چالی پیجاس سال بعد پکھا کے آیا ہو کے نیولاد لٹ پھٹ کے انو کھا گئی ہے میرے کو آگیا منگڑ ماں سمجھا بیٹا منو کرنا چو گال نہیں پوجی نہیں چودری اللہ تو دار چودری اللہ تو دار ہشر پر ہی موقوف نہیں عمال کی سزا زندگی خود بھی بندے کو سزا دیتی ہے ہشر پر ہی سارا کچھ موقوف بھی اللہ نے رکھ لیا کہ ہشر دو کچھ چھوٹے نمائے کہا فا تیری زندگی ایسی بنا دو تیری سزا دے گی موقوف نہیں سزا زندگی خود بھی کناہوں کی سزا دیتی ہے زندگی نے جب آنا ہے اللہ نے زندگی جینے کوئی سزا بنا دیتا ہے جینے کوئی سزا بنا دیتا ہے اللہ تعالی بندہ کہتا ہے یار میں مار کیوں نہیں جاتا چیختا ہے وہ اپنی موجز زندگی کے لیے دعائیں ہم مانگتے ہیں وہ بندہ موت مانگ رہا ہوتا ہے زندگی ہے یا کوئی توفاں ہے میر نے کہا تھا ہم تو اس زندگی کے ہاتھوں ہی مر چلیں زندگی ہے یا ہماری کوئی توفاں ہے کہا سہیتی ایدہ نہیں بھی زندگی ہوگی کہا ہم اس زندگی کے ہاتھوں ہی مر چلیں اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دے پیارے نبی وہ دل میں جو ہے نا شیطانی دل نہیں شہوات کا مرکز ہے یہ دل جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ خالی کر دے اتجرن عورت بچہ پیسہ دولت مال کچھ نہیں ہونا چاہیے جس دن یہ صاف ہو جاتا ہے اس دن پھر وہ بھی آ جاتا ہے ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلمت ہو گئی شہوات کو دور کرنے کے لیے اور شبہات صرف تواف اگر تواف نہیں آپ نے کیا تو پھر اعتقاف اس کے علاوہ کوئی اس امت کا کوئی حال نہیں کوئی بندہ اس کے طرف نہیں آتا نو سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتقاف نہیں اور جس سال اللہ نے بلانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کا سال آ گیا جبریل آ گیا آ کے نبی علیہ السلام کو بلایا کا پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ محمد سے کہو دنیا میں رہنا ہے یا میرے پاس آنا ہے میں کہتا میں نے رہنا ہے نبی نے کہا اللہ سے جب بلا لیا تو غلام حاضر ہے چلنے کو مرتیات فرمایا پھر آخری سال ہے آپ کا حضور نے جب حجت الویداء کی اعلان کریا تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لیں مجھے محمد جس جس نے دیکھنا ہے پھر زمین پر میں تمہیں نبی نظر نہیں آگا صحابہ کی چیخیں نہیں رہی سیکھ لو مجھ سے مناس کے ہاتھ جو جو مجھ سے سیکھنا چاہتا ہے پھر میں تمہیں نظر نہیں آگا جہاں پتہ نہیں اگلے سال میں تم محنے دل صحابہ اندر سے کھڑک ہے حضور نے کہا ممبر پہ اللہ نے ایک بندے کو کہا ہے کہ تُو نے میرے بہت سادہ ہے یہ دنیا میں رہنا ہے صدیق چلنایا صحابہ نے کہا ہے صدیق کو کیا ہو گیا ہے حضور کسی کا ذکر کر رہے ہیں صدیق بولے نہ صرف ننتے پر راز کسی نہ کھولنے ہوں صدیق نے راز ہی کھولا یار کا رویا اپنے موں پہ کپڑا دیلی اپنے موں میں کپڑا ٹھونس لیا کہ آواز نہ نکلے پتہ چل گیا یہ حضور نے اپنا کہا ہے کہ میں نے کہ میں نے حضور نے فہم ممبر پہ لوگو اللہ نے ایک ذکر ایک آدمی کو کہا کہ وہ دنیا پہ تُو نے رہنا یا میرے پاس آنا ہے اور اللہ تُس سے ملنے کا مشتاق اس بندے نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے آپ اللہ کے پانچان آپ موزت لگتے ہیں سارے جو بات ہے مجھے موزت لگتا مجھے تو کوئی نیرہ لگتا ایک دن میں نہیں لگتا گناہ بھی کی ہے میں نے میں نے کہا میکن کی نہیں اتنا صاحبی نہیں لگتا صرف اس بات کا ڈرہ لگتا کہ پوچھا جائے گا جو تیرے ذمہ ہم نے تبلیغ اور دین کا کام لگایا تھا کاشف علی وہ کام پورا ہوا یا نہیں تُو نے تن دہی سے فرائز سارا انجام دیئے تھے کہ نہیں تُو نے اس وقت دنیا درمیان میں رکھی تھی لوگ کی رضا مندی یا مجھے چاہا تھا تُو جو رات کو اٹھ کے یہ دن کو سبق پڑھاتا پوچھتا تھا یہ رضا کس کی تھی کی تُو نے نہیں کیا اگر میں نے خدا کے لیے نہیں کیا تو جہنم کا اندن ہوں اگر خدا کے لیے کیا ہے تو رحمت سے مجھے نا امید ہونے کی ضرورت کیا ولا تک نہ تمہیں رحمت اللہ میں کیوں رحمت کو اسے مو موڑتا پھر کیا وہ بادشاہ بے ایسا نہیں ہے جس کی رحمت کا سمندر بے کرا ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں میں تو محدود ہوں اتنا سا چھے فٹ کا زیادہ میں نے کیا کر دیا ہوگا گناہ اتنا ہی کہ فیصلہ بات بھر جائے اس سے زیادہ میں نے تو بھی کیے ہوں گے ملک بھر جائے کائنات بھر جائے پر وہ تو وسیع ہے وہ تو وسیع ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقاف نہ چھوڑا اس سال پھر جبریل نے کہا کہ پھر اللہ سے ملنا ہے ملاقات کے لیے اس سال آپ کو بیس دن رمضان کے آخری رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دن نہیں کیا آخری رمضان نبی علیہ السلام نے اتقاف جو کیا ہے وہ گیارہ طریق کو گیار میں روزے بیٹھ گئے ہیں دسویں روزے کی شام کو اور تیسویں روزے تک کیا بیس دن کا اتقاف کیا کہ اب یار کو ملنے کے لیے جانا یار سے ملاقات نہیں راب سے ملاقات نہیں ایک سال آپ نے وہاں پہ اجازت دی تو عورتیں جو ہے حتائشہ نے کہا مجھے بھی اجازت دی دیں میں تک آپ مزر میں کرنے حضور نے دے دی دی حضرت حفظہ بھی آگئی دیکھا دیکھ یہ زینب بھی آگئی نبی پاک نے کہا اتنے کیوں لگ گئے بھئی خیمیں انہوں نے کہا جی عورتیں آگئی آپ نے فرمایا یہ دل سے نہیں آئی یہ وہ جو آپ اپنے بچوں کو بیٹھے جا بہجا تکاف تھے وہ وہاں کے لچ پارٹی کٹھی ہو جانا یہ ہے وہ تکاف تحر القادری جو بناتا ہے شہر تکاف لچ پارٹی کھا رہے ہیں پیرے بتے ہو رہی تشیں کھڑنے اخباریں پڑھنے ہیں ریڈیو سن رہے ہیں اور اس تکاف کی برکت ہے ایک تکاف میں نے اس وقت کیا جس وقت یہ سن دو ہزار آنے والا تھا انیس سو نلینوے سے دو ہزار میں داخل ہونا تھا تو لوگوں نے اس وقت پورے عرب کے اندر یہ پلان منایا گیا تھا کہ ملینیم یئر کو اس طرح منایا جائے کہ یاشی ہو رات کے بارہ بجے پھر ہم اس وقت باب چلائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو امت نے بڑا بھائی کیا لیکن میں اور وہ قادم حسین صاحب ہوتے تھے ہم دونوں نے کہا کہ جس وقت بارہ بجے ہم سعیدے میں گر جائیں گے یا اللہ جب ساری مخلوق تیرے اخلاص چل رہی تھی ہم تیری رضا کی خاطر سعیدوں میں پڑے ہوئے تھے ہمارے بھی طریقے ہونے چاہئے پلاننگی نیکی کے بارے میں آپ گناہ کی پلاننگ کرنے ہی صرف آپ نے سیکھی آپ نے اور کوئی کام نہیں سیکھا شادیوں کی پلاننگیں محفلے میندیوں کی پلاننگیں بدتوں کی پلاننگیں سیکھی نیکی کی پلاننگ اپنے دماغ میں نہیں آتی وہ ہم سے پوچھ پوچھ کر دیں شادیوں کی ہمیں بنا کر کرتے بدکاری کرنی ہو تو ہم سے پوچھ کر کرتے شراب ہم بتاتے ہیں آپ کو کیسی پی نہیں ہے آپ نے اور دلی میں یہ اللہ سے پیار کا اللہ نے فرمایا پیارے نبی یہ ایک کا اور پھر اس کے بعد پوری طاقت صرف کر دیں ظاہری اور باتی پکیزگی اپنی کریں اور اس میں رکوع اور سجود کر دیں آپ دیکھیں پہلے نمبر پر کیا آیا تھا کہ کن کا کر تواف دوسرے نمبر پہلے کہ نماز افضل ہے رکوع اور سجود اللہ نے درمیان میں اتقاف ڈالا کہا کھانا کبہ کے اندر اتقاف کر اب وہاں اتقاف کرنے اتنا مشکل پہلے نام لکھاؤ کیا کچھ اوارہ لوگ کے لیے جگہ ہے اتقاف والوں کے لیے جگہ کوئی ہے مسئل نبی کا بھی یہی حال ہے کیا اتقاف کرنے محسوس صاحب یہ ہمارے کرتے ہیں اتقاف جا کے انہوں نے کیا ہے مسئل نبی کا اتقاف ہاں جی تو لوگ کرتے ہیں تو نماز سے پہلے فرمایا رکوع اور سجود اور اتقاف میں فرمایا پھر کیا کر بتایا کہ اتقاف کے اندر کسرہ سے رکوع کسرہ سے سجدے کریں حدیث شریف بھی پڑھنی منع ہے اتقاف کے اندر صرف کلامِ الٰہی اللہ کا کلام اور بندہ اور کوئی بندہ درمیان میں نہیں ہونا چاہیے صرف تمجید تحلیل اللہ کی حمد و سنا اور ذکر ہو ہاں کا جواب بھی نہ دے وہ جو آئی رسول اللہ کی بیوی تھی جو خاص کام کے لئے آئی تھی نبی بائیس درجے پر ہے کہ بات کر سکتے آپ کا کیا کام ہے کہ وہاں پر بیٹھے آپ باتیں کریں حضرت امی فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے جہلیت میں نظر مانی تھی اتقاف کروں گا ایک رات کا مسجد الحرام ہے نبی نے فرمایا اپنا اتقاف کی نظر پوری کر کوئی بہت بیمار پریشان اور دکھوں کے اندر ہے نا کہ کہتا یار میں آئے ایسی نوکری میں فس گیا ہوں کاشف جی نوکری میں کام میں نہیں کام کا میں نے لفظ نہیں بولا کہ میں اس میں فس گیا ہوں کاش صاحب میں نہیں کروں تو مغرب کی نماز سے پہلے ازام سے پہلے مسجد چلا جائے اور فجر تک وہاں پہ رہے اپنی افطاری سہری لے جائے اور عبادت میں زیادہ بھی جاغنے کی ضرورت نہیں سو جائے تیسرا حصہ یا نصف حصہ رات کا کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرے فرمایا ہے رات اللہ کے لیے تو کھڑا ہو پیارا نبی پھر کھڑا ہو جاتا اور اعتقاف کو بس یہ سمجھ کر جائے کہ یہ موت کا سفر شروع ہو گیا اور پھر نبی پاک نے وہ جو اعتقاف عورتوں کو چھڑایا کہ دیکھا دیکھی نہیں کرنا دیکھا دیکھی عبادت نہیں کرنی نکالا ان میں سے باہر اور پھر خود شوال کے مہینے کے آخر میں تکاہ وہ رہ گیا تھا نا خود اپنا بھی چھوڑ دیا کہ یہ ہی لوگ مجھے ایسے کر لیں کہ پکا ہی سمجھ لیں فرمایا میں شوال میں کروں گا اور اس کے بدلے میں پھر نبی پاک نے بھی اور تورہ رمضان جبریل علیہ السلام حضور کے پاس رزانہ رات کو بیٹھے ہوتے تھے اور بھائی رزانہ رات کو آگے پیچھے نہیں ہے رمضان شریف میں جبریل نے رزانہ رات کو حضور کے پاس آجا اور اعتقاف میں بھی جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیام اللہ لیل اعتقاف اور اس کے اندر پھر قرآن مجید پڑا جانا اور دن میں حلال روزے سے افطاری حلال سے ہی سیری کرنی وہ ایک ایسا محول بن جاتا ہے گوشہ نشید ہو جانا دنیا سے کٹ جانا جسمانی خواہشات سے پرے ہو جانا پاک صاف ہو کے ایک نکہ پہ بیٹھا ہے ساری باتیں اس کے اندر ہو گئیں مکس اور ان دنوں کے اندر آ جاتی پھر لیلہ تل قدر فرمایا آوئی اب لیلہ تل قدر بھائی لیلہ تل قدر کے بارے میں سن لیں لیلہ تل قدر کے اندر دو تین چیزیں اب میں آج آپ کو بتانے لگا ہاں جی فرمایا دو چیزیں پہلے تو یہ سمجھے قدر قدر مثل بات کیا ہے کہ وہ انتہائی قیمتی چیز ہے اس کی قدر کرے کہ اور نبی نے کہا اس کو کہ تلاش کرو اب دو باتیں سن لیں تلاش جس چیز کی بھی بندہ کرتا ہے جتنی زیادہ وہ قیمتی چیز سمجھتا ہے اس کے دل میں جو قدر ہے اتنی ہی تلاش کے اندر وہ پریشانی کرے گا آپ کو پتا ہے لیلہ تل قدر آپ لوگ آتے ہیں عشاء کے بعد بے کوفو لیلہ تل قدر ادھر سورج گروپ ہوا تک ادھر لیلہ تل قدر شروع ہو گئی کسی نے آپ کو یہ بتایا ہی آپ سمجھتے ہیں رات کو کہ پہر آتا ہے کوئی ایک ادھر منٹ آنڈا جن سے سونا بڑھونا ہے تو اسی سارے ہیں نہیں ادھر سورج گروپ ہوا میں اس لیے جب میرے پاس لوگ یہاں پہ آتے ہیں میں مغرب کی نماز ہی اس سے شروع کرتا ہوں فوری طور پر تاکہ سارے لوگ کو کام کھڑے ہو جائے بھی کائش صاحب نے آج یہ ترابع کیا فرمایا تیری سوچ گمان وہم میں بینی یہ رات میں نے کیسی رات بنائی تیرے وہم میں بینی لائلہ تل قدر خیر من الف شہر وہ مہینوں چھوڑ سالوں چھوڑ عربوں خربوں سال سے بھی زیادہ یہ رات آتی ہے جب بندے اس کو یہ ہوں گے تو جنت الفردوس سے کم پہ میں نے ان کو دینا ہی کچھ نہیں ہے حساب ہونا ہی نہیں انہوں بندوں کا اور بلا حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے لائلہ تل قدر کی تلاش کرنے والے پوچھنا ہی نہیں اللہ نے نہ موب کی سختی آئے گی نہ حشر کی سختی آئے گی نہ قبر کی سختی آئے گی نہ مزان کی سختی آئے گی نہ پل سرات کی سختی آئے گی نہ حوضر کوسر کی سختی آئے گی نہ اللہ کے دب میں نے فرمایا پل سرات اور حوزر کوسر کے درمیان میں بھی ایک بہت زبردست قسم کا پل اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ذکر کروں گا فرمایا اس کی بھی سختی نہیں آئے گی اللہ بھی سختی سے نہیں نپٹے گا اور حشر والے دن جو سائے ارش کے نیچے اس بندے کو ملے گا فرمایا جس نے لیلات القدر تلاش کر تنزل الملائکتی و روح و فی حاب ازنی ربیہ من کلی امن تو کیا بات کہتا ہے ایک فرشتہ کیا فرشتے ہی فرشتے زمین پر بھیج دیے جاتے ہیں اور اس دن خاصل خاص سارے فرشتوں کا سردار جو چوبیس گھنٹ ہے میری جناب میں سامنے کھڑا رہتا ہے جس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی حکم نہیں ہے کہ میرے حکم کے بغیر تم یہاں سے ادھر کھڑے رہنا ہے جس کے تین سو پا رہا ہے سو اس کا ہاتھ ہے مشرق سے لے کے مغرب تک حضور پاک نے دیکھا تو پوری زمین اس طرح بری ہوئی تھی اس کے وجود سے فرمایا جبریل کو بھی کہہ دیتا ہوں جا آج میری بارگاہ سے نکل جا میرے بندوں کے درمیان اس جبریل کو بھی آرڈر کر دی جاتا ہے کہ جبریل آج کی رات تم زمین پر رہو گے اور سلام ہی حتی مطلع الفجر ان لوگوں کے لیے وہ سلامتی کی رات بن جاتی ہے ایسی سلامتی کاؤں سا سلام وہ اللہمہ انت سلام و من کا سلام تبارک تھا وہ سلام فرمایا وہ بن جاتا ہو سلام حتی مطلع الفجر فجر سے ایک سیکنڈ پہلے بھی تم نے غافل نہیں ہونا کیونکہ فجر کے آخری سیکنڈ کے اندر بھی عبادت کرنے والے کو جو اناب دیے جائیں گے صدیق اور شہید بھی پریشان ہو جائیں گے اور امد تاک راتوں میں گمراہ انتیس وی رات کو عموماً آتی ہے اس رات بزاروں میں آپ کی بیویاں آپ کے بچے بدماش تو آتا ہیں یقین جانے مرد حرام زادے ہیں عورتیں کچھ نہیں کیسے دی بات ماننے جب آپ وہ مرد ہی جس کی عورت بات نہ ماننے جس کا پتر نہ ہو تو خسرہ ہے اس ہجڑے اور خسرے سے کہیں تم فارغ ہو اللہ نے کہا مرد کو میں نے اتنا بھاری بنایا کہ عورت بچہ ملازم اس کا بوجھ سہی نہیں سکتے ایسا ڈاڈا جب بات کہتے ہیں اس کی بات مڑ جائے یہ کہاں پہ ہے باقی باتوں میں آپ سخت تو ان جب دین کی بات آئی تو نرم ہوگی تارنوالہ بڑھ گئے اور فرمایا بتاؤں کیا سلام نہیں جا حتی مطلع الفجر لیلہ تل قدر کے بارے میں فرمایا فرمایا چیز کو تلاش کر رہا تھا ساتھ پریشان تھا اب سنتے جائیں یہ نئی تشریح ہو رہی پریشان تھا کہتا جاتا تھا کہ چیز کو مل جائے مل جائے اللہ مجھے مل جائے مل جائے مل جائے ایمانا و احتسابا فرمایا کہہ رہا پورا یقین تھا کہ مل جائے گی یہ ایمانا تھا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا احتسابا یا ساتھ یہ بھی کہتا جائے گا اگرچہ میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ تُو مجھے لیلہ تل قدر دے یہ بھی کہے ساتھ میں اے لی کہ میں ہے گا اہل تل منو دے یہ احتساب ہے فرمایا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیلہ تل قدر کی رمضان کی قیام لگ گیا لیلہ تل قدر کا قیام لگ گیا یہ جس بندے نے بھی اپنا بنایا لیلہ تل قدر میں کھڑا ہونا اور رمضان کا قیام یہ دونوں جب داخل ہو جاتے ہیں اگر لیلہ تل قدر کا آپ نے ارادہ نہیں کیا آپ ساری راہ بھی بازت کرتے رہے آپ کو لیلہ تل قدر کا سواب نہیں ملے گا پوری نیت کرنی پڑنے جیسے دور کا نماز پر دعواز سے خدا رہے مو طرف کا اللہ میں ڈونڈ رہا ہوں لیلہ تل قدر کو اللہ تی نبی نے کہا ملے گی پر کوئی ایمان احتساب چیچا سارے کام چھوڑ کے سمجھ لے آج کس بھی رات شروع ہونے والی ہے تو دل کوئی کام ختم کر کے مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلا اور دو کام میں نے لوگوں کے اندر اہب دیکھے ہیں وہ میں ختم کر کے تو بس سہری اور افتاری سے پہلے موبائل ٹیلی فون بیٹھے دیکھتے ہیں کوئی فکر نہیں بھی روزہ میرا کیسا گزرا چھ بیس پہ ختم ہوتا ہے پورا رکھ لے کے چھ بجے موبائل بند کر کے آف کر کے پرے کر وضو کر کے بیٹھ جائے سوچے کہ سارا دن آج روزہ جو کھلنے لگا کیا حق کے روزہ ادا کر دیا پندرہ ملٹ کر یہ مراقبہ اور یہ پورے دن کا حق ادا ہو گئے رمضان کا اور جب سہری کرے نا تو صرف پندرہ ملٹ پہلے الگ ہو جائے گوشہ رشید ہو جائے یہ میرا اپنا ذاتی طریقہ کھا رہا ہے مولانا کے دور سے میں کرتا جا رہا ہوں میں اپنا لگ ہو جاتا ہوں سب سے اتقاف بھی بیٹھا ہوتا تھا تو میں اندر چلا جاؤ سوچے پندرہ بیس منٹ پہلے ساڑھے پانچ بند ہونا ہے سوا پانچ بیٹھ جائے کہ کیا رمضان کی رات کا میں نے حق ادا کر دیا بہت روئے ان دو وقتوں میں بہت چلا کے روئے سسکیوں کی آواز باہر آئے سب کو پھر پوچھیں اندر بھاگے ہو بھی کاشف کو کیا ہو گیا عمر کو کیا ہو گیا شفیق کو کیا ہو گیا یہ شزاد کو کیا ہو گیا ہاں یہ شعب کو کیا ہو گیا آپ پوچھیں بھائی جن خیر ہے آپ کیوں رو رہے ہیں آواز آئے موں پہ کپڑا رکھ لیتے تھے صاحبہ کرام آواز سے روتے تھے موں پہ لکھوں کو دبا لیتے تھے اپنے گے سسکیاں آپ کی اگر آپ کی سسکیاں نہیں لوگوں کو سنانی نفس کو کہہ دو کہ اپنے آپ کو تو سنائے ان بدکار کانوں کو تو سنیں سسکیوں کی آواز یہ دو بندہ کام نہیں جو کرتا ہے روزے ختم ہیں تباہ ہو گئے روزے وہ برباد ہو گیا بھائی جن اس سے زیادہ میں جمعہ نہیں پڑا سکتا میں آگے ہوں تھاک اب میں کیا کروں اس امت کو جگہ 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 استاد جی چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے اگر آپ بھی میرے سامنے آتے ہیں موبائل پکڑے ہوتے ہیں یہاں میں نے سہری کے وقت دیکھا کچھ لوگوں کو وہ یہاں سہری کریں گلگ پڑا ہو رہا ہے آخرتے چار ہنڈی حجے میری چاپ آدھے فٹھ فٹھ ادعہ کر دے میرے تین وجہ سہری کرتا ہوں کتنے وجہ روزے بھی اگرچہ میں رکھتا بیمار ملازم کو حکم ہے تین وجہ سہری کیونکہ اللہ کے دبی نے کہا تھا کہ سہری کھانے والوں پر فرشتے درود و سلام دیجتے اتقاف اور تحجد امت دو چھوڑ گئی بھائی اتقاف کی جگہ پہ چاند رات اور ریدنے اور شاپنگیں چل پڑی تحجد کی جگہ پر تراوی ہو کے چار چار آٹھا ٹرکیں پڑھ کے وہ فارغ ہو گئے امت کا بیڑا کرک ہو گیا امت کا بیڑا کرک ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتقاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پچھلے جمعہ جا کے سنیں جا کے جمعوں کے اندر سارا میں نے اتقاف کا ایسا بیان کیوں عبدالمنان کو لڑکے دون ڈانٹ کے اس کو اپلوڈ کر دے دوبارہ سے جا کے وہ دیکھیں کہ اتقاف کیا تھا کیا ہوتا ہے کیا کرنا چاہیے اتقاف کس طرح ہوتا ہے اوپر والے مسئلے چھوڑے اندر دل کا حال اور دماغ کا حال آپ نے بتانا ہے کہ اتقاف کرنے کے بعد اگر کوئی لڑکا وسوسہ رہ جائے میرے پاس وہ کہتا ہے نا سازی میں پاک ہونا چاہتا ہوں وہ پاک ہو جائے عورتوں کا مسئلہ بیان کر دوں اب عورتوں کے لئے اللہ کے نبی نے کہا کرنا ہی مسجد میں اتقاف ہے مسئلہ یہی ہے بلکل اس مسئلے سے میں اتنا بھی ادھر نہیں ہو سکتا ایسی مسجدیں دون لیں ایسے ادھارے بنائے جہاں پہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے مردوں کو کہ عورتوں کو نہ رکا کرو اگر یہ مسجد جانا چاہتی ہے پر زمانہ آگیا فتنہ یہاں تو بچوں کے ساتھ مسجدوں کے اندر بدفیلیاں ہو رہی ہیں اتقاف والے کر لیتے ہیں اتقاف والے کر لیتے ہیں کئی کیس ہم نے پکڑے ہیں ہے نہیں اپنے معصوم بچوں کو نہ بیر جائیں اتقاف والی جگہوں پر نہ وہاں جو ساتھ کے لڑکے شیعتین ہیں وہ بھی آتے ہیں وہ بھی آتے ہیں بدفیلیاں کرتے ہیں لڑکوں کے ساتھ ہم نے حجروں کے اندر پکڑے ہیں آن جا کے رنگے ہاتھوں میں نے پکڑے ہیں سمجھے اس لیے ہی کوئی اتنا نہ بیت اللہ میں نہیں ہٹتے تو ادھر کیا ہٹنا ہے تو اتقاف کے لیے اپنے آپ کو غزائیں ایسی نہ کھائے کہ جسے جسم ہیٹ اپ ہو تھنڈی غزائیں استعمال کرے کم پہ گزارا کرے اتنا سا کھانا کھائے اتقاف کے لیے نفس کچلا جائے جب آپ اٹھےنا اتقاف سے تو کمر سیدھی نہ ہو رہی ہو لکٹ اٹھ جائے تھوڑا جب آپ اٹھ کر آئے پتہ چلے کہ اس نے اپنے نفس کو کمزور کر لی گئے اتقاف کے اندر نہ اٹھنے کی جان ہوگی نہ گناہ کرے گا اے تھے پچھوں حلوے پہ اجریج اتقاف بیٹھا مناہ کرے اور شہمت بڑے تو عورتوں کے لیے پھر میں نے پوچھا تھا کسی نے کہ بھائی جان میرا اتقاف کا تو میں نے اسے پھر کہا تھا کہ دیکھ بہن مسئلہ رسول اللہ کا یہ بس حج اور نفلی عبادت اور اتقاف یہ شہر کی اجازت کے بغیر عورت کا نہیں ہو سکتا اگر اس کا شہر اجازت نہیں دیتا تو اس عورت کو حج نفلی عبادت اور اتقاف جتنا سواب مرد کی خدمت کرنے کا ملتا ہے ان دنوں میں اس کا مرد داس دنوں کے اندر کسی عورت کے ساتھ ملوث ہو گیا اس کا ایمان تو گیا تیرے اتقاف تو اللہ نے چٹنا ہے سمجھ گا ایک بات دوسرا کوئی بڑیا مائی یہ چاہتی ہے کہ بیٹا میں ہنسیوں نے پھر اس عورت کو فساد اور گندگی کی پھیل جانے کی ویسے اجازت دی کہ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ سکتی مسئلہ تن یہ اگر وہ ایسے کرنا چاہتی ہے تو وہ بلکل اور اگر کوئی استحاضہ بھی عورت کو ہو رہا ہے استحاضہ وہ خون ہوتا ہے جو حیز کے بعد بھی جاری رہا ہے یعنی عورت کا حیز دس دن تک ہینا ہے تین دن سے لے کے دس دن تک مگر گیاروے دن اس کو آ رہا ہے تو شریعت کہتی ہے وہ اس خون کو حیز نہیں شمار کرے گا بیماری اس کا نام استحاضہ رکھا ہے حیز نہیں رکھا تو وہ اس کو استحاضہ سمجھے اور وہ استحاضہ ہوتے ہوئے بھی وہاں پر اپنا پیڈ شیر لگا کے بیٹھ سکتی ہے سمجھے اور اپنی تنہائی میں اچھا خاتون نے پوچھا بڑیا ہو گئی ہوں روزہ نہیں رکھ سکتی اتقاف میں دل کا دھگوشہ نشید ہونا چاہتی میں کہا ہو جا اللہ دی رحمت بہت وسیع ہے بڑا ہے کہتا کاشف جی روزہ نہیں رکھ سکتا اتقاف کے لئے روزہ شرط ہے ہو جا راتوں کا اتقاف شروع کر دے جو حد عمر نے کیا تھا ہر آئے رات جیسے آج انیسی بھی رات آنی ہے مغرب کی نماز آزان سے پہلے چلا جائے دل کو فارق آبار دینا جائے پہلے جائے تاکہ خوب احتمام دل کا دبے کے اندر تھنڈے سالن کے ساتھ چپ کر کے روٹی پانی کھا کے اللہ کی عبادت میں آپ پیارے نبی جیسے سطو لے جاتے تھے اتقاف کرنے کے لئے گارے حرام ہیں پانی اور سطو کش کھا لیں آپ پیچھے سے یہ چیزیں بیٹھیں چپ کر کے جا کر رات رات کا اتقاف ہر جگہ جا کر بندے کرنے شروع کر دیں اپنے گھروں میں خام کھانے پانچ راتے ہیں میں تو دس کا کہتا ہوں کہ اس رمضان میں دس ہی کریں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی سنت کو زندہ کریں دس والے دس دن تین والے تین دن ایک دن والا ایک دن حضور کی سنت کو بھلائینا اور کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بس آپ کے نبی نے بہت شوق سے اتقاف کیا دنیا سے مو موڑ لیا پیارے نبی نے یہ دنیا سے مو موڑ لیا دنیا کے اندر یہ اللہ کی یاد سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے اور تحجد نہ چھوڑے آپ اور اس میں سب سے جمعہ میں میری سزا ہے بہت شدید تکلیف میں ہوں اتنی دعائیاں کالی ہیں میں نے کیا انگریزی کیا دوسری کا تیسری بڑے سے بڑے ڈاکٹرز چیک کرالی گئے تکلیف نہیں میری یہ کندے کی جا رہی انتہا درجے کی تکلیف ہے جمعہ بھی بڑی مشکل سے پڑھایا ڈاک صاحب بھی پی ہائی ہو گیا کبھی نہیں ہوا تھا تو میں دیر سے اس لیے آیا تو میرے لیے اس رمضان میں دعا کریں کسرت سے مجھے اللہ حجی بیت اللہ بھی نصیب فرما دے ٹھیک ہے نا اور اللہ تعالی یہ رمضان بھی میرا بڑا دل کرتا ہے کہ عبادت بندہ کرے کھڑا ہو کے کرے زوک شوق سے قرآن مجید پورا ختم کریں ان دس دنوں کا قرآن لگ رکھیں بیس دن کا قرآن لگ بنائیں اس کا لگ بنائیں پورے اعتقافت میں پورے یہ آخری عشرے کا قرآن مجید تحجد میں جو پڑھنا ہے تین تین سبارے اٹھوٹ کے پڑے نہیں پڑھ سکتا پہلے بیٹھ کر پڑے پھر جب آخری دس یا پندرہ آیتیں رہ جائیں تو پھر کھڑا ہو کے قیام کر لیں کرسی پہ بیٹھ جائیں قرآن مجید پڑھی جائیں برطلاوت کری جائیں چھوڑ دیں مانی لفظ او نہیں ہونے تو انو شیطان نے تھا انو پٹھے کمہ چلا آتا او نہیں ہونے او تا قیام دہ دینا ہے نا تو سی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا قرآن کے لفظوں کے ساتھ پیار کریں چوم لیں اس کو قرآن کے لفظوں کے ساتھ پیار کریں ایک ایک لفظ اب بھال جائیں گے اس طرح حضور نے فرمایا بحث ہوگی جگہ کر لے گی اللہ تعالیٰ سے صورت بکرہ اور صورت عالی عمران اتنی لڑائی ہون یہ حشر کے دن کہ کس طرح ہندے کے تو جہنم بیٹا ہے کیسے بیٹا ہے یہ میری تلاوت کرتا رہا ہے اس نے رمضان میں پڑھا تحجد میں پڑھا شب قدر میں پڑھا کاشف نے اس کو تیرے نبی کی حدیث سنائی تھی اس نے نبی کی حدیث پر یقین کر لیا نبی کی بات پر یقین کر لیا اور غیب کی بات کو اس نے مان کر وہ عمر سارا انجام دیا یا اللہ تو کیسے رجے گا اللہ کے نبی نے فرمایا جھگڑا ہو جانا ہے اور فرمایا دونوں صورت پروں کے نیچے لے لیں گی بندے کو جس طرح مرگی نہیں لے لیتی اس طرح ڈاپ لیں گی کہ بے جب عذاب کیسے کرتا ہے بندہ عذاب پہ مستحق ہونا کیوں اس کے کرتود بڑے خراب ہونے اور جھگڑا پھر کیوں کر رہی ہیں جب یہ ہے ہی مستحق ایسا تھا جنت کا مستحق مگر بندہ غلط تھا بیس ہو جانا ہے یہ آجانی کیامت کے لئے پھر مجھے یاد کرنا وہاں پہ یاد کرنا ہاں آواز تو مجھے دے لینا ہاں یاد تو مجھے کر لینا جب سامنے کوئی پھر منزل آ جائے اس وقت آواز دینا پھر میں تلاش کر مجھے دیکھنا کہ وہ کہتا تھا کہ پیارا نبی سچا ہے بس ابھی تک کوئی سچا نہیں نائنکر پرسن سچے نہ صحافی سچے نکلے نہ سینزان نہ فلسفی کوئی نہیں سچا نکلا سیاست دان کوئی سچا ہے سب جھوٹے ہی نکلے پھر ایک سچا نکلا صادق و مسدوق محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے کہا کل ہو اللہ وحد اگر وہ کہتا دو خدا ہے ہم نے بھی کہنا تھا دو خدا ہے وہ کہا گیا ایک ہے ہم نے کہا بس ٹھیک ہے آپ نے کہا گیا ایک ہے بس ٹھیک ہے ہم تو اس مشکل دور میں آپ اپنی عبادات کو مزین فرمائیں آپ کو اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرمائیں قبول و منظور فرمائیں اور رمضان کی آخری دس راتوں میں شب قدر جانے سے پہلے اتنا سا گھنڈا اور پیاز بھی مل جائے صدقہ دیے بغیر نہیں جانا یہ پھر صدقہ ایسا ہوگا رات آپ کو گھیر لے گا نور کے پردے میں لے لے گا شیطان کو قریب نہیں آنے گا یا اللہ میں اپنی طرف سے شیطان مردود اور نفس کی طرح کا ایک صدقہ دے کے جا رہا ہوں میری عبادت کی عبادت کو خالص اور قبول و منظور فرمائیں کوئی آپ مسجد بھی آتے ہیں چاہے پانچ وقت میں پہلے فقیر کو دور پہ دیکھے آئے گا آپ پھر عبادت کی لذہ دیکھیں آپ کا سارا نماز محفوظ ہو جائے گی جمعے سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ جب نہیں ہوتے تھے تو اولیاء اللہ اپنی جیب میں اتنا سا پیاز ڈال کے لیے آتے تھے کسی گریب کو دے دیتا ہے کہ شاید اس کی ہنڈی بھی پڑ جائے تو یہ رات صدقے کی کرنی خوب صدقہ حضور نے کہتے ہیں کہ نبی پاک تو ایسے تیز آندھی ہو جاتے تھے شب قدر کی راتوں میں صدقہ دینے کے بارے میں راتوں کو صدقہ حضور مکالتے تھے دولت کی دولت سونا چاندی پیسہ کھونے پینے کا اسمان ریورڈ ویشی بکریاں دائی جارے لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ ایسے ہوتا تھا مسجد نبی میں شور مچا ہوتا تھا آپ کو تو کبھی میرے ساتھ کوئی بندہ مسجد نبی جائے میں آپ کو بتاؤں کہاں کہاں حضور کیا کیا کرتے تھے اس مسجد نبی کا شور اس کے ہنگامے کیا ہوتے تھے اس طرح کا شور اور ہنگامہ تھا کہ بندے اٹھتے ہیں اور ازام ہونے شروع ہو جاتی اور اس طرح موویاں بنانا حرام زیادے شروع کر دیتے ہیں یہ نبی کے روزر مزل کی نبی کا احترام ہے پہلے کلاس ٹاپ ٹاپ کی آتے ہیں پھلانک پھلانک کے مسجد نبی میں اور جب ادھر سرام پھرتا ہے ذکر ہی نہیں کرتے اٹھ کے پھر بات جاتے ہیں یہ ڈی تے نو کالی سی کہتے ہیں دفعہ ہدا بات نہیں نا حضور روزر نے کول پڑھنی نبی دو تانگ کرنا سے وآخر دعوانا الحمدللہ ربی اللہ ٹینشن لے لے گا اپنے دماغ پہ